چیئرمن ڈاکٹر مولانا تنیم احمد باسمی صاحب اور وائس چیئرمن ڈاکٹر جو ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر تاروک احمد دیوہ صاحب کا میں دیہت ممنون مشکور ہوں جو چسد سدارت کے فرائض انجام دیں گے تو پروگرام کی باقاعدہ کاروائی شروع کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر حمد اللہ مانی صاحب جو ہر دپارٹمنٹ آف جوالوجی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ رسمی طور پر مہمانوں کا قیرمدن کریں ڈاکٹر حمد اللہ صاحب شکریہ سلام وائکم وائکم ویڈاکٹر حمد مزدید شکریہ میر سید اللی حمدانی رحمت اللہ اللہ with the special focus on moral education I want to thank and congratulate all the participants who have participated in the first session and those participants who are going to participate in the second session Dear participants, میر سید اللی حمدانی رحمت اللہ اللہ is one of the former figures in the Islam world who played an unfurlous cultural role in Iran, Indian Subcontinent and Central Asia جائے گروہ ، یارکی مرکی پیئے زیدیان مجھے آزمانی کے لیے مطوری اسے سوڑے آدھے ہیں۔ اپنے اپنے utiliser ، جادرہ لکھائی حیرتی خدمی مجھے اکراملنے کی ضرورتہ ڈبل یکی اور شخص اور وہ مطور تک شنگ ساتھی گرسی ہیں۔ برمی کنیز ریچ سرائے اور اس طرح کے پرس بإن لمحور کنیز کے لیے ڈبلی برقیر، اور جیمی اللہ علیہ وسر محور برکی برای وقت راحت محور کنیز کے لیے ، ویدیتی ویدیو اللہ حسین المبادلی شارہ ملک کے ساتھbergان میرا دارے ہاتھ بارمان ہے ہمی ستھ celebration ملکہ ایک تصور بارمان اور پر65 ملکہ ویدیوڈیوکی ملکہ سنتانماری ویدیوڈیو آنچان ویدیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو دارے ہلی ہمارے چھوڑا سپیٹر ہمارے چھوڑا سپیٹر ہمارے چھوڑا سپیٹر ہوں گے گزارش ہے کہ وہ وقت کا خاص کیا رکھیں اور اپنے ریسرچ کے اہم مدوشوں پر ہی اتفا رہیں اور جو حضرات سامین میں سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ مقالعے دوران یا اقت Chandler پر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں تو نشت کی صدارت کے لئے تو اپنے مہمانوں کو معدود کرنے سے پہلے میں مقتصورت معارفت پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی چنائی تامن نارو سے ہیں وہ فاضل دیوبند ہونے کے علاوہ اردو میں پی ایڈی بھی ہیں اور آل انڈیا تنظیم ارودی اردو کے جیئرمن ہیں اس کے علاوہ بھی انجمنوں اور تنظیموں سے وابستہ ہیں انہوں نے کم ویش دیس کتابیں لکھی ہیں اور ایک کتاب حضرت میر سید علی خمدانی رحمت اللہ کی سامانہ پر بھی ہے تو سب سے خوبصورت بات یہ کہ یہ کتابیں مدارس عربیہ کی لائیوریروں کے لیے مفت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی یہ قوششیں اور یہ مسائی قبول فرمائیں تو ڈاکٹر صاحب اس نشستی کی صدارت فرمائیں گے دوسرے ہماری خاص مئمان ہیں ڈاکٹر فاروق احمد دیواز صاحب جو ہمارے استاد ہیں عمر پر درست قدری سے وابستہ رہے ہیں اور اسی کالج سے ہمارے کالج باتوری پروفیسر کے اپنی ملازمت یا اس فریضے سے سپردوش ہوئے انہوں نے جانیا احمد درست اسلامیات میں پی ایٹی کیا تھا اور کالج میں حہم زمداریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی اور بڑی حسن کوبیس سے یہ ساری ذمہ داریاں نباتے رہے تو ان کی تقریر تحریر کا میں آئینی گواہ ہوں وہ بہت اندہ ہوتی ہے اور کئی کتابوں کے مصنیت بھی ہے تو وہ ڈاکٹر طلیل صاحب کے ساتھ اس مجلس کی صدارت میں شریف رہیں گے تو میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر فاروق آمد دیوہ صاحب سے محجبانہ اندباس کروں گا کہ وہ اس پروگرام کی کاروائی کو مزید آگے بڑھائیں اور ایک ایک کر کے جو حضرات میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مقالات ان کو مدعو کریں سر آپ کا مائک بند ہے مائکرو فون آپ کا بند ہے تو اس پر آپ کلک کیجئے پہلے تاکہ وہ مائکرو فون خان ہو جائے اسلام علیکم علیکم سلام سر سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور اور ممنون ہوں کیونکہ آپ نے ایسا پروگرام کا نکاض کیا ہے اور چنانچہ آپ نے ناچیز کا ایک مختصر تعروفی دے دیا اس کے لئے بھی آپ کا بہتا ہے جن سے شکریہ اب چنانچہ آپ نے مجھ ناچیز پر یہ جمداری سونکتی ہے تو بغیر کسی طوالت کے میں پروگرام کی شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ ہی لذی بیدی تسریف الاحوال تسریف الاحوال والصلاة والسلام علی سید الحادین علی محاتن الاحوال علی آلہ وصحبه المضاورین علیہ السفات والاعمال اما بعد سب سے پہلے ایک دیمان پروڑام ای انوائیٹ داکٹر جہانگیر اقبال داکٹر جہانگیر اقبال صاحب ہوئی سید دیپارٹمنٹ پرشنی ایورسی آف کشمیر ان کا موضوع ہے داکٹر جہانگیر اقبال صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ہماری آواز آرہی ہے والیکم سلام سر جی آرہی ہے سر سب سے پہلے صدور محترم کی حضور میں سلام ارض کروں اور مبارک بات بھی کہ علی محاتن الاما کالیج سے یہ بہت پہترین ادم سمینار کانفرنسز ورکشاپ کا شروع ہوا ہے پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں اس زمن میں اس سمینار کے روح روان جناب شبیر بحث صاحب کا بہت مشکر ہوں میں میرے بہت ہی عزیز ہیں تالبیل میں کے زمانے سے بڑے فعال رہے ہیں آج بھی بہت فعال ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک اور شکریہ اس بات کا کہ مجھے بھی موقع دیا ہے اس بہترین سمینار میں شبک کر دیں موضوع کے حوالے سے میں گزارش پروں کی مختصصی ترمیم کرنی پڑی موضوع یوں ہے کہ میر سید علی حمدانی پہیسے شائر فارسی کو پہ حوالے چہل سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عطب زمان شیخ سالکان جہان سلطان سعادات الورپا ولی کامل صاحب القشق و قرامات زدت السعادات امیر کبیر میر سید علی حمدانی کی شخصیت مشرقی ممالک میں شجرہ طوبہ کی مانے دیں جن کی زیان پاشوں سے کئی ملکوں قوموں فرقوں اور رح روانس معرفت نے پناہ دیئے حضرت شاہ حمدان کی شخصیت طاحتہ ان کے کلام اور ان کی ذاتی زندگی سے بھی کیا جا سکتا ہے حضرت والا نے اپنی تصانیف اور اشعار میں اسلام فکر اور متصوفانہ احساسات کو بہت ہی عدمت اور فلسطی انداز اور والیہانہ جذبت سے اقاسی کی ہے جس سے موضوعات کے آفاقی نظریہ کے حوالے سے دیدہ عبرت نگاہ پشادہ ہو لیکن فارسی کا کلام دراصل ان کی جذباتی عقیبت اور شعوری پختگی کا حوالہ بن جاتا ہے اس حصہ ظاہر ہوتا ہے کہ موضوعات کی عالمگیر نظریہ کی تیہ تک جانے کیلئے فارسی کلام اور ارشادات شروعبست کے ساتھ متعلقہ عزت ضروری کیونکہ ان کی زندگی کے تین اہم ادوار ہیں ان تین اہم ادواروں میں سے ہم پہز کریں جو حضرت شاہ عمدان ترمیز شاعر کے حیثت سے پیش کرتے ہیں ان کے کلام کے مطالعے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دوسرا دور ان کی ذہنی اور فکری پختگی کی معراج بن جاتی ہے یہی وہ دور ہے کہ جس میں ان کی فکر کا اصلی مطلع نظر منظرحات پر آتا ہے راکم میں یہاں اس فارسی کلام یعنی گزلیات کے حوالے سے ان کے اسلامی و آفاقی افتار پر والے سے بات کرنے کی سئی کی جو قوموں میں لگتے تھیں ایک مشہل راہ ثابت ہو سکتی ہے دراصل حضرت شاہ عمدان ایک دائی اور نقیق کی حیثت سے منصر شعورت پر آ کر حوام الناس کی فکر کو محنوز دینے کی کامیات کوشش کرتے رہے اس زابیہ نگاہ سے اگر انہیں پیامبر فکر آگا ہی کہا جائے تو بے جار نہیں ہوگا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علی ایک بر سر آوردہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن آوہ ایام تفری میں ہی آپ کو حضرت مللہ علام الدین علام الدین سننانی سے فیض یعنی حاصل ہوتی ہے پھر انہی حضرت کے اسرار پر حضرت شیخ شرف الدین مزرکانی کے حضور میں روحانی تربیت اور عوض و برقات تقریباً بائیس سال تک حاصل کیے جوانی کے آیام میں ہی مرشد سلوک کے اسرار پر تین بار مختلف ملکوں کا سفر کیا آیام سفر کئی آلیو پازلوں اور روحانی شخصیات سے ملاقات کی جس سے ان کی زمین کی پر گہرے اسرار پڑے ہیں یہی سبب ہوا کہ آپ خانوادگی حکمیت کو ہمیشہ کہنے کے لیے خیر آباد کہہ کر راہے سیر سلوک کی طرف رابیب کو اپنے ذاتی مجاہدے مشاہدے اور مسافرت سے قریرے سال کے مناجات ارشادات اور شیری آثار ہمارے بھی چھوڑے ان کی نصری تصانیف کے علاوہ جب ہم ایک ناقیدہ نہ نظر ان کی شیری کی مجموع پر ڈالتے ہیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت عمیرہ کبیر میر صحیح علیہ حمدانی رحمت اللہ علیہ کا سارے کا سارا شیری سرمایہ تولیغی اور دینی موضوعات پر مشتمل کرتا ہے اور اسے اسی حیثیت سے پرکھا اور دیکھا جا سکتا ہے ان کی مذہبی اور دینی شاعری کو بھی دو حیثوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے ایک قسم کی شاعری وہ ہے جس میں دین کے اصول و اقائد یا ان کے مطلب مسائل کو ایک طرح سے آسان اور شیری الفاظ کا استعمال کر کے سہل اور سادہ بنایا جا سکتا ہے موضوع کی جاشنی دینے کے لیے بہترین الفاظ حضرت سهل اسلامی فرماتے ہیں که نقب حیات خواهی جاپن پدای جانا این است دره عشق و آین محرمان مستان جام شوقش بر بوی لب هر شام بر درگه جلالش آیند جان اشانا انان که رنگ و بوی هستی از لوح دل از جان نفوز دارن دل در حووی جان اندر کسی کا حضرت امیر سید علی حمدانی رحمت اللہ نے فقی مسائل کو عام فہم اور یاد داشت اور آسان کرنے کے لیے ان میں بعض قرآنی آیات یا احایس نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منوان قلم بند کیا ہے تاکہ معنی برائے راز ذہن نشید ہو سکے ان اس قسم کی شائری سے کوئی بھی شخص جمالیاتی حسن و ذوک سے کبھی بھی متعین نہیں کر سکے اور اس قسم کی شائری سے عمل میں لا شعور اور جذبہ و احساس سے زیادہ تفقل اور قصب و محرد کی کارفرمائی ہو سکتی ہے چنانچہ جہل اسفار کے حوالے سے از نفات قدم حضرت اسما گشود بز نسیمات کرم صورت اششانمود محر بحابت محاد بردل احل وقا داغ ارادت کشید بر رکع گهر و جقود سابقی فضل او مظهر نوب و قلیل سابقی قهر او مغلق نماد و نمود توسی قسم کی مذہبی شائری حضرت میر سیدلی حمدانی رحمت اللہ علیہ وہ شائر که جسم جس میں دینی حقائق کی تعلیم و تدریس کے لیے نہیں پتھی جاتی بلکہ گہرے مذہبی تجربے اور جامعے و پرسرار سوفیانہ و سیرت کے ممبع سے سادر ہو سکتی ہے اس قسم کا سوفیانہ تجربہ انسانی وجود کے گہرائیوں میں محسوس ہوتا ہے اور اپنی شدت اور تاثر کے اعتبار سے ایک ذاتی واردہ بن جاتی ہے وہ اگر شیر کی صورت میں جلبہ گر ہوں تو مستند تقیل سامنے آتی ہے سوفیانہ تجربے کے مطالب شکل یہ ہے کہ وہ بدامون قابل ترسیل ہوتا ہے اس لیے کہ یہ سرحد ادراک سے حد درجہ معورہ و البرہ ہوتا ہے شائری اور سوفیانہ تجربے میں اہم ترین قدر مشترق یہ ہے کہ دونوں میں معفوق انسوں نظرات دیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شامدان بیا فکر سوفیانہ بصیرت اور شاہرانہ صلاحیت سے محرم رکھتے اس راہ کے مشکلات اس سے دہراک شعور رکھتے تھے اور موضوعات کو بہت ہی سادگی اور عام فہم انداز سے بیاد کرتے چنانچہ یہ شعر ادس ہے اے گرفتاران عشق فارغ اس مالو منال غالحانہ حضرت را از خود جنت ملال مفلسان توی سوقت را غلامی کرد چار سالکان راہ مسدر راہ دل عالم قائمان آتشز لطف گلستان گشت در پیشے خلیل اور رہے نہ موٹیوے تہر ازنین پیشے حضرت شامدان کی شاعری مذکورہ شدہ دو پسم کی مذہبی شاعریوں کا ایک بہترین انتزاج ہے یہ نہ تو بزمی تعلیم اور تلقیم ہے اور نہ ہی اسی کہرے کرب و کشمکش کی آئینہ دار ہے اس کے برعکس ان کے اندر چند اعضاءات اور متعاقیت اعتقاد پر گہرا اعتقاد اور ذات حق کے تین خود سبورتی کا اتمنان جلکتا نظر آتا ہے اس قسم کے اعتقاد و اتمنان سے جو شاعری وجود میں آتی ہے اس میں اپنی ہی کچھ رہنائیو اور بلندیاں نظر آتی ہیں اس کی عظیم ترین بلندیوں میں وہ مقامات شامل ہیں کہ جہاں بات تو سیدھی سادھی ہوتی ہے مگر وہ شیری انداز میں کہی ہوئی ہوتی ہے سادھ اور بے لباس حقیقت اپنے ایک مخصوص جازدیت رکھتی ہے جو کسی سنائے اور مسالکی کے مختاج نہیں ہوتی ہے ناد شریف کے چند ہمارے میں یہاں آپ کے گوش بزار کروں قبلی دل آفتاب رویہو قابی جان خواب روح قویہو چنز زلفش گشت آلم مشکور دوستی اینو انبر بویو قفرد اینو نور ظلم در جهان از روخ ماه و شب غیس گوش هر گرفتاری که اندر آلم از کمتر ظلف انبر بویو آخری شیط هر یکی کوراس در باغ وجود آبه و انحار همه از جویو از دنیو سید حمدانی شیری گلاب خاص طور سی گذریات میں مانا کو فوقیت دی ہے جس سے پیغام واضح ہوتا ہے عام شورہ کے یہاں شیری حیت اور قالب کو خوبصورت بنانے کے لیے مانا ہاتھ سے نکل جاتا ہے فقط شیری محسنات ان کے پاس رہ جاتے ہیں یہ طریقہ سب کے ہندی کے شورہ میں اخصر دیکھنے کو ملتا ہے مگر حضرت شاہ حمدان بہت سطیل ابحام کنائے اور سنائے لفظی کے استعمال نہیں کرتے وہ ایک فکری اور شعوری شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دینی بیغمات کو شیر کے ذریعے بیان کیا شیر ازداد ہمدان چنجمالش راو نظر کوشید توبان میکن آف توب ازرش کے حسن شعوی بن ہم میکن آف شنگشت ظلف پر رکھے چن آف توب باود شوکش ابر جانم راو پری شن میکن نال حا آو کی شم در راقش از زہر قصد احراب محب بہترین موضوع اور تسلسل ملتا ہے جو بہت کم شورہ کے ہم وجود ہے کیونکہ معمولاً غزل کا ہر شیر موضوع کے اعتبار سے جدیگانہ ہوتا ہے لیکن حضرت امیر قبیر نے صوفیانہ اور اسلامی افقار کو مختلف انواع سے تسلسل کے ساتھ ایک طبیل بہر میں پیش کیا ہے جس سے معنی کی اکثانیت آگاہیت علوویت اور ارشاداتی خس نظر آتا ہے شیر سیب انکی از سایہ لطف تو نشانی یابد چن ببیند روخ تو تازے ربانی یابد و انکی برخاق سرکویت منزل سازد ایش ست سال برن خاق زمانی یابد پشنے بسنے چن رہے بی خیالت سپورد نزل رہے هر نفسی ملک جہانی یابد نزد نزد درد تو هر موض بلی کی یابد دولت ان یابد که از درد تو جانی یابد هر که در ملک غمت نیت ندار ایش ای خوشان دل در این کوئی مکانی یابد چه نصرار فلسفہ اون مست کیس دلیل پر سے اثر رہے اور ساتھی قرآن و حدیث اور علم تصوف کے رموز بھرفور واقفیت رکھنے والے حضرات کے لیے چہل اثار بہترین توفا ہے جو قطر غرق دریاش بکل ہمیں دریاش آنجا قیفیت کو کم نیست ازتجل جمالش ہمیں ذرات جہان موشت اشکان ببادی کی مختصر یہ کہ حضرت شاہ امدران ایک بلند مرتبہ عارف صوفی ظاہر عدی دائی دین اسلام کے مفقر تصوف و عارف قرفان کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر بھی گزرے ہیں جن کی زیاء پاشنو سے رہ روان علم عدد عشق معرفت نے فیض حاصل کیا بہت شکریہ میرا مقالہ یہاں ختم ہوتا ہے میں صدور محترم اس سمینار کے کارڈنال کو ان کے ساتھ ایک چوتین جوڑی ہے جعوید صاحب ہیں دیوہ صاحب ہیں انہیں احباب ہیں ان تمام شکریہ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کو انشاءاللہ یہ ریسرچ کا کام اکیگنکس کے ساتھ ساتھ آگی چلتا رہے گا ایک بار پھر سارے حباب شکریہ کروں گا اور ایک خاص طور سے آپ میں بہت ہی عزیز میرے محبے خاص میرے شاگیر جناب شمیر بھٹ سام مہشبہ بہت خوش ماشاءاللہ بہت خوش ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوش ایک بند ہے آپ کی دیوہ صاحب کامی رہا بہت خوش درستر جانگی حباب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جانگی بہت شکریہ نواز شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ نے ملکہ دیا اس بہت سمنار میں شرکت کرنے کا اپنے بہت پشت درستر آپ کی نواز صاحب نے بہت انداز میں موضوع کو پیش دیا آپ میں میسیز آتھا درستر صاحب جام مجھے اکتہ مجھے دیلی جی علی سانی آن سلطان آزم علی سانی آن سلطان آزم علی نام وز اولاد علی حم علی سانی آن سلطان آزم علی نام وز اولاد علی حم چون اسرار علی عز و عیاس شد چون اسرار علی عز و عیاس شد علی ثانی اولا نام از آن شد صدور محترم معزز اساتیر و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و بریکاتو اس مقالے کی آگز میرے مقالے کا عنوان ہے میسید علی حمدانی کی تسلیل الموجت فی القرب و جائز اس مقالے کے آغاز میں میں میر صدیلی حمدانی کے احوال اور اثار پر مختصر روشنی ڈالی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اصل موضوع کو مختصر بیان کرتی ہوں میر فی دلی حمدانی تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کیلئے ہمیشہ کمر بستہ رہے اپنی زندگی روحانیت اور خدمت خلق میں صرف کی آپ نے مختلف موضوعات پہ عربی و فارسی زبان میں خود و رسائل تصنیف فرمائے اور تفسیر قرآن احادیث نوی اخلاقیات سیاست عرفانیات سیر و سلوک عدیه مباحث کلام و حکمت فکر و عدد عدم اثار کا خزانہ رفع تسبوط کر دیا ان تعریفات و تصنیفات تی بدولت لاقو مسلمان آپ کے معارض اور حقائق دین کے گوہر سے فیضیاب ہوئے آپ کے منظومات اور منصورات کافی تعداد میں موجود ہیں ان میں سے بیشتر آپ نے حمدان میں قیام کے دوران لکھے ہیں تواعیف الابرار میں ان کتابوں کی تعداد 170 بیان کی گئی ہے ان میں سے کتابیں موجود ہیں باقی نایاب ہیں مہدتو فی القربہ میز حمدانی کی بہترین تصنیف ہیں یہ تصنیف آپ نے عربی میں لکھی ہے لیکن آج تک دس وات سے زیاد مرتبہ شایعہ ہو چکی ہیں عربی عبارت کا فارسی اور دو ترکی اور انگریز میں ترجمہ اور عربی میں اس کے مبسوط شہر البسرہ کی نام سے دو جلدوں میں چھٹ چکی ہیں اس کتاب کی بہت سی کلوی نس کے بہت سے کتاب خانوں میں پائے جاتے ہیں جیسے کتاب خان آصفی آج آباد مکتبت الامام علی امیر مومنی نجف آشرف عراق بریٹیش میوسیم لندن برطانیہ کتاب خان راج صاحب محمود آب اللہ سرج لیبری سری نگر برات لیبری خپل بلتستان اور کئی کتاب میں اس کے نقصے پائے جاتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ وآلہ کی شان میں تعلیم فرمائی اور قرآن میں شان سور شورہ کی تیسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس میں خدا وآلہ کا اشار دیگرانی ہے بسم اللہ الرحمن وآلہ اللہ اس الکم علی اجر ایجر ایجر اے حبیب آپ فرما دیں کہ اے لوگ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاذ طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قرابتداروں کی محبت پہ مفاصلین ضرور قربہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ قربہ سے مراد امیر المومنین حرد علی جناب فاطمہ تزہرہ اور ان کے دو فرزن امام حسن و امام حسین علیہ سلام ہیں اس آیت کی مطابق خدا و مطابق محبت و معوضت اہل بیت پہلے نمبر اللہ علیہ علیہ علامت دین و ایمان کرا دیا ہیں چنانچہ تفاصیر اس آیت کے شاہن نظور میں اس طرح لکھتے ہیں مفسرین اس آیت کے شاہن نظور میں اس طرح لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سلام آپ کے پرابطار کون ہیں جن کی دوستی و محبت ہم پر واجب کی گئی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ علی فاطمہ اور ان کے دو بیٹے ہیں اس کے علاوہ اسی موضوع کے مطابق کتاب محمد قربہ میں میر صدی اللہ حمد نے بہت سی روایات پیش کی ہے جیسے کہ ابن ابو وقع سے مراوی ہے ہون ونسرہ ناؤ ونسرہ ناصر ہوئی تو حضرت نے فرطیلی علی السلام چناب فاطمہ الزہرہ امام حسن اور امام حسن کو بلایا اور فرمایا اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں اور بھی کئی روایات ہیں جن سے ثابت کیا گیا ہے انہیمیر فضیلی حمدانی کی طرف سے ثابت کیا گیا ہے کیے اہل بیت پیغمبر یہی چار افراد ہیں لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد دفعی مراد فقط زبان اور دل کی محبت نہیں بلکہ انسان ہر عامر میں اپنے محبوب کی ریائیت کرے کبھی بھی اطاعت و فرمان بردار کی رسطی کو اپنی گردن سین نہ نکالے اور اپنے حرکات افعال میں اس کی مطابعت کرے اس لئے ہمیں محمد اور محمد کی نقش قدم پر چلنا چاہئے و سدیلی حمدان اس کتاب کے دیبات جن میں پیغمبر اکرم کی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے لوگوں تم خدا کو دوست رکھو اس لئے کہ اس نے تمام نعمت تم کو عطا کی اور خدا کی محبت کے لئے مجھ سے محبت رکھو اور میری محبت کے لئے میرے اہل بیت کو دوست رکھو اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کو دوست رکھتا ہے وہ قیامت کے دن انہیں کی جماعت میں اٹھے گا میرے ارشاد فرما ہے کہ انسان اس شخص کے ہمراہ ہوتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اس لئے جو کوئی قدر تک پہنچ اور اس کی قبولیت حاصل کرنے کا طالب ہو اس پر واجب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور اہل بہت کی دوستی اختیار کرے اور یہ محبت و موعدت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے شناخ لیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میر صدوی حمدانی اہل بہت اتحاد کی فضیلت اور برطلی اس لیے بیان کر رہے ہے تا کہ انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بہت سے بھی محبت و محبت رکھے جس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہلوی کرتا ہے اسے اہل بیت علیہ وسلم کی بھی پہلوی کرنے چاہیے مظلوم کی حمایت کرے سچ و صداقت کا دعمل نہ چھوڑے ہماری جوانوں کو امام حسن اور امام حسین کی جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے ہماری مہوں اور بہنوں کو خاتون جنت نہ بھی فاطمت زہرہ اور اپنا نمونے عمل بنانا چاہیے اور افتق کو پاکدام نہیں اشتیار کرنی چاہیے اگر ہمارا معاشرہ ایسی حسن کو اپنا رول مادل بنال لیں گے تو کبھی کسی مظلوم کا حق نہیں چھنا جائے گا کبھی کوئی بے گناہ نہیں مارا جائے گا کبھی بے حیائی اور بے پردے کی نمائش نہیں ہوگی اس کتاب کو یعنی مودت فالقربا کو شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ نے چودہ مدت میں تقسیم کر کے مختلف احادیث کے ذریعے اہل بیت کی فضیلت اور برطری بیان فرمائی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام آپ سب کے لئے بہترین ممونہ ہے اس آیت سے معلوم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حتی رسول خدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ممونہ انسان جنس ہیں ورنہ جماعات سب شامل ہوتے ہیں اسی طرح میرے سے دنی حمدانی نے ان کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بردگی کے لئے بہت سی روایت اس کتاب میں پیش کی ہے اور ساتھی مولا علی متقیان کے بارے میں بھی بہت سی روایت پیش کی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان اہل بیت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیتی آتھار علیہ وسلم کا دامن باندامن ہاتھ میں لے تو کبھی زندگی میں کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے تو اس لئے آخر میں ایک میں اس کیونکہ وقت کی کمی کے وجہ سے زیادہ وقت نہیں ہے بس ایک خیر سے یہ جو شیر ہے میرا اے بی میرے صلی اللہ حمدانی ان کا شیر ہے یہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں گر محر علی و آل بطولت نبوات امید شفاعت زی رسولت نبوات گر محر علی و آل بطولت نبوات امید شفاعت زی رسولت نبوات گر طاعت حق جملے بر آوری تو بھی محر علی ہیچ قبولیت نبوات خیلی مالنوں شکریہ شاہ جہاں بہن شاہ جہاں اب میں اگزاچ کر رہا ہوں ڈاکٹر گاہور آباس صاحب سے ڈاکٹر گاہور آباس صاحب یہ ہیں ڈاکٹر گاہور آباس صاحب جنو دیلی سے ہیں اور ان کا موضوع ہے انکاس نظریہ وحدت الوجود اور مقام فانہ دار اشعار امیر صحیب علی حمدانی رحمت دار امیر صاحب موسیقی 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 شیرازہ اکتر شیرازہ اکتر لیکٹر شیرازہ اکتر ملکہ این کا طوپک ہے علی ونساق نیر سیجی لی حمدانی حمدانی سیجی حمدانی سیجی ملکہ شیرازہ اکتر شیرازہ اکتر کا طرف مرمیدی اید لیماران مرمیدی دیوی ڈیوازنی تیسیم لیمارت pillم مرمیدی اید لیماران مرم آڈین تحر Pانکرت خوش ، تحرک بردارہ مجیند خوش ، مرمیدی شمکتر مرمیدی اید لیمارات سلسلوی زیادہ مجیند موسیقی سید افرادات فالار اجام دختیوں میں ماری تقدیر امام شایی حمدان is the leader of the leaders and commander of the non-arab muslims. His hands were the builders for destiny of the Islamic community. The salient features of شایی حمدان's teachings which make him relevant even in modern-day sophisticated world can be summarized as this based on the blended model of religious, moral, spiritual and vocational education. The lessons of self-reliance and economic emancipation شایی حمدان's teachings were based on the pillars of Kavhi Vamne Sattva تک وارفین تاییتی ایخ لارفین تاییتی ویدی تکین ان راکتی ویدی تکشنی 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 ویدیتی شایی حمدان's teachings was successful because of his personal practical life which was full of integrativeness. He was a great protector of earning one's own livelihood and rejected the traditional means of patronage and support that was open to religious men. This has been with us when he rejected the idea of starity for a legacy and again the introduction of the new craft has been tremendous impact on the local economy providing new sources of income for poor artisans as a sign of Shai Hamdan's great vision that he understood and propagated that religious emancipation is incomplete without economic emancipation. For the positive work that Shai Hamdan placed on manual labour was in market contrast to the contempt with which the upper class people look down upon workers and artisans. This helped to build the self-confidence, self-respect and pride of the oppressed class of workers. Shai Hamdan as a peace-loving dali of Islam. Historians were unanimous that Sayyid Ali Hamdan's mission was by and nourish peaceful. He did not use sword or power for the separate of Islam. in a state he along with his capable associates instructed all the possible measures to spread the message of Islam. Historians have not even cited a single example of any kind of forcible provocation. Meer Prader Ali Hamdan was a shared vast knowledge with them understand. His disciples were, his disciples were practical men, who worked hard to earn their living, absorbed in the veil after their daily work. The Muslims, they took the same example and taught them to earn their bread with sweat on their brook. There was no caste system and all while it was such an economic order of the society, greatly increased and they fell back towards the new social order of the religious man. The mutual tolerance and non-Septarian approach. Meer Prader Ali Hamdan preached the mainstream Islamic thought, which led to conversion to Islam on a large scale. It is noteworthy that his predecessor in Kashmir, Sayyid Sharfuddin Gulbul Shah, Turkestani, belonged to the Saharwardy Order of Sufis and practiced Hanafi Sukul of thought. Thus Kashmiri Muslims on the eve of Hamdanis arrival, followed the Sukul of Islam of thought. On the contrary, Hamdani belonged to Shafi Sukul of Islam of thought and was a Qubhravi saint, but he did not disapprove any other practice of Kashmiri Muslims, which was inconformity with Hanafi Sukul. In a state he carried out his Islamic mission of Dawah, both purely on principles of Quran and Sunnah. This approach helped him to utilize his efforts and services for the furtherance of Islam, than wasting his energy in justifying one or the other Sukul of thought. Hamdani's Avrad-i-Fatyah also substantiates that his approach was non-sectarian and his preaching consists only of mainstream Islamic thought. He preaches in his Avrad-i-Fatyah, and the Qur'an is the guide, the Kaaba is the Qibla, and Salah prayers are obligatory, and all believers are brothers. Now keeping in view the capacity of time, let me comment today, when our society is barely suffering from all the social events, of extravagant, luxurious lifetime, wasted of resources and show up, today, when our budding youth are involved in immoral activities, like drug addiction, criminal behaviour, and many more, to many of required youth prefer to leave their society, and keep cursing their faith. Today, when we see that our religious scholars wasted their energy in discussing sectarian issues on social media, and running issues of Mindy, in particular, in particular, the existence of Mirzai Dili Hamadani, call upon us to, shed fears, illness, and inner skills, follow the lessons of self-reliance, self-employment, mutual tolerance, peaceful coexistence, and spiritual piety, as most displayed by Shai Hamadani, Mirzai Dili Hamadani. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Shia Dili Hamadani. Now, I invite Dr. Muhammad Arif Sheik-Saham, in Sahaj Sipal, the leader of Mr. Sipal. His topic is, Mirzai Dili Hamadani, as a point. Dr. Muhammad Sipal. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Sipal, If even you are available, also please give them a prescriptions later. Yes, sir. Dr. Sipal, I have to just do that Dr.Clendash? Dr. Dr. Mubarak, Dr. Abbas, Dr. Ali Khan, Dr. Alif and Dr. Alif already? Yes, before he says. Dr. Abbas, Dr. Ali Khan, Dr. Ali Khan, Dr. Ali Khan Dr. Ali Khan, Dr. Ali Khan, اس سے ہوں میرے مغالقا انوان حمیر سید علی خمدانی کی پارسی شاعری اندستان میں پارسی زبان کی اتقا کا جب ذکر آتا ہے تو حمیر ذات آداد شورا قدو اور نصر حویث کے ساتھ ساتھ علماء دین کا بھی حمیر علم پتہ ہے کہ وہ ایک دین کی اشارت میں مشغول تھے ساتھ ہی پارسی زبان کے اپنے کلام کے ذریعے ترمیع اور اشارت کا دنیا تھے انہی خمدانی میں سے ایک میر سید علی خمدانی ہے جو کہ شہمیری دور میں کشمیر میں آیا شہمیری سلطن کا بانی سلطان شمسل دین شہمیری ساتھ سو چالیس ترہ سنٹالیس کی اپنی معالی زبان فارسی تھی اسی وجہ سے وہ اس نے فارسی زبان کو کشمیر میں پھرنے کی پوری کوشش کی اور ان مولمین سے حمایت کرنے کی دفعات تھی جو اسلام کی تبلیم و اشارت میں مشغول تھے سلطان کو فارسی علم و عدم سے گرہی تجذبی تھی لیکن اسے فارسی زبان کو ترقی دینے کے مواقع کام فارم گواہ اس کے بعد سلطان راول دین تک نشین ہوئے اس کے بعد ان کی وفات کے بعد سلطان شاہبال دین کی مدد حکومت سات سو چونزہ سات سو پچھت کے رہی جیسے ہی شہمیری دور کا آزد ہے اور اسی آیت سے ہی فارسی زبان و عدد کو آسفہ ترقی ملنے کا سلسلہ شکل پہا لگے فارسی زبان کشمیر میں پہلے سے ہی رہی تھی سلطان شاہبال دین کو فارسی زبان و عدد سے گہے جلدتی تھی بلکہ انہوں نے ایک مدرسے کی تعمیر کی جس کا نام تعلیم ملک کر رہا یہاں پر فقہ حدیث پرسیر اور قرآن کی تعلیم دی جاتے تھی چنانچہ سلطان میں کوئی بھی گاؤں مدرسو سے خانی نہ چھڑا اور مدرسو تو قام اس کے اہد میں بدستور چلتا ہے بلکہ اسی اہد میں وادین میں سوفیا اور سعداد قرآن کی آمد کا سلسلہ شروع بڑھ جن میں ایک نام خمدان کے مشہور آلم دین حاضرت امیر طمیر سعید علی خمدانی کا بھی ہے آپ کے ساتھ آئے وہ ہوئے ساتھ سو سعداد نے وادین میں دین اسلام کو پھیلانے کہ کام کو جاری و ساہی رکھا اس کے ساتھ سب پاکسز بان کو بھی ترقی ملتی رہی میر سعید علی خمدانی کے ساتھ ساتھ سا خانداد قرآن کشمیر مجیرنہ کشمیر میں دین اسلام کے انکام کو لوگتر قبضہ ہے سلطان کی وفاق کے بعد قدب الدین ساپ سو پچھتر پر رضو پچھتر پر نشیر بھر کے دور بھی اسلام کی اشارت سے معاملات اس کے ساتھ ہی پاکسز بان وادین کو بھی ترقی ملتی رہی کیونکہ قدب الدین کو بھی فاکسز بان سے گیاری درچاتی تھی اس نے میر سعید علی خمدانی کے مشروع پر دین پورا کے مقام پر ایک مدد سے ترقی اور اس نے منتظم محمد کاری کو بنایا بلکہ قدیم تاریم میں اس کا یہ ذکر آیا ہے کہ اس وقت اسلامی علوم کے تلاوہ خاصی زبان و عدد کا بڑا مرکم بانی ہے کہ قدائی حالات کے بارے میں ساہم نے ابھی ذکر تو نہیں کلمہ جو پہلے بھی ذکر ہوئی کہا ہے امید سعید علی خمدانی تین بار ورد کشمیل ہوئی تیسری اور آخری مرد میں 774 ہجری کے کشمیل پہنچے اور یہاں کے دیلی علوم کے کار کا جارزہ دیکھا ساتھ سو شہ سے ہجری ایک خسونی کے راستے واپس چلے گئے حضرت امیر قبیر میر سید علی خمدانی نے نا صرف ایک مبادر تھے بانکہ ایک بلان مرتبہ سوفی عارف خولک کے ساتھ ساتھ عالی بھائی کے عالی فاظر اور سوفی شہر تھے عربی اور فارسی دونزبانوں کے ماہر تھے آپ نے فارسی دونزبان و عدب کو ترقی کی اراد دکھائیں اور دونزبانوں کے عوام کے رشنہ و عدائت کے لئے کتابیں اور رسالیں بے تصیب کی یہ سید علی حمدانی کی تین زبانوں میں جو کتابیں تصیب کیا اور درزیل ہیں ذہیرہ دن ملوک یہ کتاب بعض حکمرانوں کے ساتھ پر دہریتی گئی ہے باب اول امار کے احکام پر مشملہ دوسرا باب عوام کے حضرت و عدائتی پر محمد ہے باب سو میں اچھے اخلاق و عدائت پر طویب و عطبوں کی گئی ہے باب چہارم میں مالدین اولاد و علاموں اور دنگر دوستوں کی مطلب بیان کیا گیا ہے باب پنجن میں ظاہری اقومت کے دعوہ شرائط پر مستمر بحث ہے باب ششم میں مالدی روحات ستت کی تشریف بیان کی گئی ہے باب حشتم کا موضوع امار بن معروف میں نہیں اور من ملکر پر ہے باب حشتم میں شکر کی حقوق اور نعمت سے مطلب بیان کیا گیا ہے باب نوم میں صبر اور اس کی موازمات کو بیان کیا ہے باب جسوین جو اکبر حسد اور روحات کی مضمبط کو حسین پیر نے بیان کیا ہے اس کے بعد ان کا رسالہ امراجات بیر سعید حمدانی کی سب سے اہم کتاب رسالہ امراجات ہے جو فوجہ عبداللہ عنصاری کے اسلوح و دیان میں لکھے گئی ہے شرائع حسوس الحکم شرائع حسوس الحکم بیر سعید علی حمدانی کی اہم شیکار ہے جس کا موضوع حقوق پر پانجن و باطنیاں پر مکمل ہے اس کے بعد اراد افتحیں بیر سعید علی حمدانی کی اعلام آئے گی وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک کلمہ قرآن علیہ پر مجتمل ہے اس کتاب بھی سب سے بڑے خصفیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی توخید اور اس کی صفحات حسینہ قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی روشن میں نظر دالی گئی گیا قرآن فتح میں دعاوں کے اطور طریقے اور ان کی قبولت پر دلیل پیش کی گئی ہے اس کے بعد ہے خلاسات الملاقب اصل میں یہ کتاب فالسی میں لکھی گئی خضرت امیر قبیر میر صحیح دلی حمدانی اور خطر علیہ کے مراقب حضائل کا تذکر آیا جس کا عدو ترجمہ نور الدین جاپر نے کیا ہے یہ میر صحیح دلی حمدانی کے شاگت ہیں میر صحیح دلی حمدانی کے مرتب ذات ہیں اس کے انسان میر صاحب نے حمدانی لیا حمدانی کی ظاہری اور باطنی زندی کی یہ کتاب ایک آئینہ تھی میر صحیح دلی اس کے بعد ان کا آدہ چاہل اسرار کرم سے میر صحیح دلی حمدانی کی شاہی کر ایک مجموعہ ہے اس میں آپ کی صوفیانہ و آخانہ ذوق پر مطمئن چالیس غزلیں ہیں جو پارسی زبان میں لکھی گئی ہیں جن کے شاعر ساری کے حیات سے پور ہیں جن کے انداز و آخانہ انداز میں پایا جاتا ہے ان کے ہر ایک شاعر اور ہر ایک لفظ بشت خدا وزنی پایا جاتی ہے درزہل ایک غزم چاہل اسرار سے لی گئی ہے چون جمال شرال چون جمال شرال نظر خورشی دار می کنند آفتاب از رشد آفتاب از رشد خسرش روی پنحر می کنند تا پرشان بشت به روح بشت زلمش به روح جو آفتاب بعدش و پشت ابان خانم را پرشان می کنند پیر اشکش از کمال امردان گردو رہا اکل رامی درزنو پست دل دلو جان بھی پرم نال های آتشی در پراکش تلق سهر پست اخراک خوب جب بلائی کیوان می کنن چرخ چون تاب وفش ناورد زیدتی ها جان ما افسوس بردردون دردر می کنن سرو آزاد کنن از سرو قدش در چمم چون غوای باغ آن سرو خویمان می کنن گردو بی بسنش به سب جالب میسر می شود روگ را جانی می کن بچی دوست دوست از زاوی کنن جاک بشتی خاک دا دامنی گر اوشد جا سر چون سر کنو کے جراب قصد خلوک جا سر کانی کنن گر بنی جار بحکر ان علائی کان اولن خوش افشا اوز الفشکار اوسان دیکنن دین سیدلی حمدانی اقضا ہے عابد عدیب اور صوفی عارف شاید تھے انہوں نے طالسیز بام و عدب کفور پرکتی لی عابد غزلوں میں محبوب کرتی تھی کہ عظمت کو پرسلیس انداز میں بیان رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میں ہر غزل میں عشق محبوب کو بیان رکھانی کی بیان پرکتی میں ڈال لیا ان کی غزلوں سے اندازہ نے جائز کی بہت بہت شایر اور عدیب تھے ان کی بفاہد محبوب سیدلی حمدانی کی بفاہد نارضی الہج ساتھ سچاسی حجر میں آپ کو فتلا کلاب میں مطبع کیا گیا تاریخ حسن نے آپ کی تاریخ بفاہد بیان درچ کیا ہے جناب خصمان سیادت امیر قبیر چود دربا جندت نزیر شد اعرام گیر خست سال و مسود و عمر و وصال درین بیت خرسہ بگفت اے قطیر سلیم ویست ورحمت الللہ الزہور قذا پیر کامل امیر قبیر دکٹر عالی صاحب اپنا بہت بہت شکریہ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر بہمان عباس صاحب کو جو بہت بات پر تھی جنویس سے تعلق کرتے ہیں ان کا موضوع ہے دینی کاس نظریہ بات کا وجود و مقام فنا در شاعر در شاعر در سارے میسے بری گزانی امیر قبیر دوال ومسلیم دوال ومسلیم در اوال من دیگم کہ من هلا دفترونیستم دانشجو دفتراء عددیات عددیات فارسی دانشگای جوالا مینوسم با اجاز شما و عزітان دوستان مکال قدم را ارائے میکنم انوانو بندے ان اکال سے نظریہ وحدتلویتیو حالو سلام علمیہ جی جی محمد عارف صاحب جو ہے انہوں نے میوٹ نہیں کیا جس کے وجہ سے تھوڑا ڈیسٹریف ہو رہا ہے تو اب انہوں نے کر دیا تو تھنک یو حالو سلام علمیہ جی جی ایسی 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 خب 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 انوان بندے ان اکال سے نظریہ وحدتلویت و مقام فنا در اشعار سید میرالی حمدانی ہے توفید اساس اسلام ہے از روان ابتداء ہوئے اسلام در تفکر اسلامی اهمیت ترشت اما وحدتلویت کی در ایفان مطرح در توفیدی کی مسلمانان درانی ایمان دران متفافت ہے وفید تین عربی ابن عربی تر راق دنیا انگزار نظریہ وحدتلویت ہے صحیح ابن تحرید راشنائی در اعلوم اسلامی میں نویسد تفسیر ارفان از ہستی با تفسیر فلسفہ از ہستی تفاوت امی کی دارت از نظری فلسول کے الہی خدا ہم اصالت دارت وغیر خدا ہم اصالت دارت فقط اصالت وجودی عنہ فرق نہیں پنت وجود خدا ویند قائم ذات از در حالی کی وجود دیورات قائم بغیر و معبول واجد الحجود است از نظری عرفان یا ایفان گر خدا عنوان اصلاعی که در برابر خدا برابر گرفته باشد هرچند معلوله باشد وجود ندارد بلکه وجود خدا ویند همه اصلاعی را در گرفته است یعنی همه اشیا اصلاع و صفات و شعور و تدلیت خدا وانده است نا عبولی در برابر گرفته باشد بس بنابراین وحدت وجودی که عرفا قائل هستند یعنی گر از خدا گر از وجود یعنی وجود خدا یا گر از خدا چیزی نیست و هرچ ما در جهان میبینیم همه اصلاع و صفات و شعورات و تدلیت خدا وانده است بنابراین نظر لی وحدت وجود است و یک چیزی دیگری که من اینجا میفستان بیاندکنان فنا هست فنا یکی از مقامات عرفانی هست که مقام یکی از مقامات عرفانی فنا فلس عارف در سلوک خود دجایی میرسد که گیر حق را نمیدیند و خواسته های خود را در خواسته های خداوند گم میکند و فانی در اراده خدا و انجان خواسته های خداوند متعال میگردد میره همدانی در تمثیل قطره و آد در مرحله فنا فللا اشاره دارد پس در اشاری که من از جهل اصراری انتخاب کرده هم چند اشاری هست که هم مرحله فنا را و هم وحدت الوجود را به تمثیل میکشد بیت غزلت چهارو ماس کی بیت شیرامی خانم چند در دریائی وحدت گم نگشتی ازانت تر عرفان در شکم نیست اگر فانی شدی در بحض توحید این بینی کی آنجا کیف و کم نیست اینجا کے تردیر دریائی وحدت از کسان در وحدت الوجود ترد بین مانا که تمام دریائی هر جاکی دس در گزاری دریائی است میره جو دیانی ای کئی است هستی در جا هم یک وجود ترد و همین و همین تجلیل رواند در این حل بی مقام فنہ ہم برین شیر ساری دارت بین مانا که انسان تا زمانی کی پر مرحلیں گے فنہ واسکت گزشتن نمی وسط بی حقیقتن نمی وسط منہ ورین شدی کی جو گفت اگر فانی شدی در بین توحید این بینی آنجا تیف و کم نیست یا دلائی که گفت بود کتا دریائی وحدت کن نگشتی دریائی وحدت انجا وحدت الوجود هست که هم فانی بات بشید و هم بے انکی گفت اینکی گر از خدا وجود نیست بات انسان احساس بکند و در در غزلت سیزده هم یک جای دیگر گفت قطر دل سرو تا راز قجا عن مقدار کی ترونتی خود چاہت حد دریائی یہ برای لئی کی دیگری سیر سلوک در عرفان ہے سیر نزولی و سیر سعودی دارت یکی از مدائی سیرفانی سیر نزولی و سیر سعودی هست کلک انسان از وجود خدا واند و نفخت فیه من روحی سورہ حجر آیت اس دنو نشاد گرته هست به جهان پستی آمند و این سیر نزولی هست سیر نوی سعودی آنین هست که انسان به مقامی برسد در غزل دو از ده هم این وقت اشاره درد و این سیر سعودی نزولی آف چون از اب رفتت کتر خانندش همه چون به تحرانداخت خود را نام اون دریا شود وز ور صدف کورا به لطفی کش گیره در کنار دیگونان از یم نزولتش در ربی همتا شود این دوتا بایتی که گستشود اینجا مثلا امیاد که خوب اینجا در حقیقت عبر بانند یک دریا است یعنی وجود آب تا اونجا که تا زمانی که داخل عبر هست او یک وجود گسترده خودشو دارد وقتی که از این جدا نشود شکل کتره می گرد تا زمانی که به زمین میں افتد وقتی که در زمین هست بایز هم اونجا حالت قطره دارد قطره وقتی که به دریا واسل می شود این به اسم دریا صدا می شود یعنی یک سیر نزولی که او از عبر یک جهان یک دریا هست از اونجا در جدا هست و در جهان هم که اومد اگر جدا از دریا هست او قطر مانند هست و هر عام خطر از بین رفتن و نابودی مواجه هست بنابرا اگر او می خواهد یعنی خدا حیات جاوید بگیرد دریا برسد بنابرا اگر او دریا رسید قطره وقتی که دریا رسان حیات جاویدانی می گیرد و شوری که انجا گفته چون آب از عبر رفتد قطره خانندشت چون به برانداخت خود را نام او دریا شود باست هم می گوید که وقتی که این به دریا رسید یعنی فنا فلا یعنی مقامی رسید که فنا خود را به فنا که رسان به حیات جاویدانی رسید وقتی که این قطره به دریا می گیرد یک مقام دویاری هم می تواند پیدا بکنه یعنی وقتی قطره به دریا می تواند حال دارد یا به دریا متصیل می شود یا این که از اون بالاتر به صدف قرار می گیرد وقتی که در صدف قرار گرفت یعنی اون قطعی به گوهر می شود پس این دربت دونگی وقتی ور صدف اون را به لطفی فیش گیرد در قنار یعنی اگر صدف اون را به چاہین وقتی که این قطره به دریا راست تو صدف هم دو عوشت گرفت بی گمان عزیم نزا تشتر بی بحا بی شود می امی شود را رای بی ہم تا امی شود یعنی ہم از این جهت کے سر نزولی و سر چنوطی را انجامت را کرده ہے در این بیعت اومده اید وقت دیگری هم داریم در جہانی چون علایی حردمان جا شد فنا قطره در دریافتاد باز شد آبی بی آب در این بیعت که غازلی بیستو شیشم هست در وقت انسان را جہانیان را دوره فنا دے مقام فنا فی اللہ فرامی خاند چون می گوید که همچنان که من به مقام فنا رسیده هم اگر جهان اگر مردم جهان به مقام فنا رسید که قطره تمام می شود و قطره تبدیل به دریا می شود و باید این سوال هست که چرا ما فنا کنیم و دریا وصل کنیم در یک شعر دیگر این مقلب را گفتیم که چرا ما فنا بشیم حل نگردد هرگیز این مشکل ترا تا با خودی چون زی خود فانی شوی این مشکل تو با شود گفت هرچی گرفتاری که ما الان داریم از خودی هست یعنی وقت ما جون از دریا جدا هستیم قطره هستیم اینجا این مشکلاتی که در جهان هستیم می بینیم همه از آن هست که ما جدا هستیم وقتی که به مبدای اصلی که خداوند هست وصلی بشیم همه مشکلات ما حل می شود با همین من مکال خدا برای بایان می رسنم باشید باشید آپ نے اپنے پروپر لینگریج میں اپنے مقالب کو پیش کیا بہت انگلیسٹن تھا انفرمیٹور اور پر آرٹکل تھا اس کے لئے آپ نے بات دیا اب میں دامت دیسا ہوں صدر وحید آمد شیخ شاہد کو جو اشتر پروفیسر ہیں دیبارٹمنٹ آف برشن کی بورمان ڈیگری کالیج سوہر سے ان کا موضوع ہے نکاتی عرفانی درعشادی حضرت امیر کبیر دکٹر وحید آمد شیخ شاہد سالیکم حمد بیہد خالق افلاق را حمد بیہد خالق افلاق را نور بخش دیدئی ادراک را طوفی پاک تحیات السلام بر محمد آل و اصحاب کرام رئیس ان جلس نشست دوم و دیگر استادان گیران قدر در خدمت غمی شما سلام آرز می کنم مکال بند نکاتی عرفانی در اشاری گزلیاتی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ السلام چون مکال من در اردو ہے می خوام ایرائے بگیم دونی اسلام کشمیر علی السانی شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے خطہ کشمیر کو نصرف دین اسلام سے ہی منور کیا البتہ ثقافت فرہنگ و ہنر میں وہ دروا کر دیئے کہ خطہ دلپذیر کشمیر ان کے احساسات ان کے احسان کی مرون منت ہے انقلاب پیرور شاعری مشرق علماء اقبال رحمت اللہ علیہ اس احد آفرین شخصیت کی شان میں یوں اشارہ فرماتے ہیں سید السادات سالور اجام دست اون میمار تقدیر امام مرشد آن کشور مینو نزیر میر و درویش و سلاتین راو مشیر اس بات سے باخور ہونا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر کبیر کا سلسل نص والد بزرگوار شہید شہاب دین سید شہاب دین کی طرف سے سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے امیر کبیر رحمت اللہ کا خاندان خمدان میں الوی خاندان کے نام سے موسم ہے وہ خاندان آدھ سلجوکیا سے لے کر تیموریو کے اوائل احد تک بڑے اثر و رسو کا مالک تھا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ہی عربی فارسی اور تمام دینی علوم سے بہرور ہوئے لوعظین طریقت اور حقیقت سے بھی آگائی حاصل کی اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ السانی بنے ہیں انہوں نے باطنی تربیت اور دیگر علوم سید علیہ دولہ سمنانی شیخ اخی علی دوستی اور شیخ شرف الدین محمد مزدکانی سے حاصل کیے حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ نہ صرف ریاضت و عبادت کرنے والے صوفی تھی بلکہ مرشد باکمال مبالغ مسلح باعمل اور ایک اچھے معالم اور بہترین رابر اور بلند مرتبہ عدیب اور شاعر بھی تھے میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے اکیس سالہ سفر کے دوران مشاہدات علوم کے چودہ سو اولیاء کاملین کی صحبت کا فیض حاصل کیا ان میں چار سو اولیاء کرام نے آپ کو اپنے امدگنجی میں معرفت سے چار سو کلمات عطا فرمائے ہیں جن کو آپ نے جمع فرما کر اس مجموع کا نام اوراد فاتحہ نام رکھا شاعر حمدان نے مناجل عارفین تصنیف کر کے عالم تصوف و عرفان کو زینت بخشی جس نے عارفوں کے دلوں کو مقصدناً اسرار بنا دیا اور ان کو گیروں کے محبت سے صاف و پاک کر دیا جیسا کہ اس مناجل عارفین رسالے میں خود فرماتے ہیں اے عزیز زینہار بغیر حق اعتماد نکنی تا پشیمان نشوی از حق غافل ما باش تا شیطان بر تو راہ نیابی بہی چیز مغرور مشو تا حلاق نگردی دل را خالی کن تا راہت یابی درکار حق باش تا قاری تو ساخت گردر میں یہاں پہ سرف نظر کر رہا ہوں اور اپنی مقالے کے جو میں نے پھورا سائز کے بارے میں لکھا ہے تو اس میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وعد صاحب کراکس بیان کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ تائم ہمارے پاس بہت کم ہے جی بالکل سر جا رہا ہوں سر چیل اسرار ملت اسلامیہ کشمیر کے عظیم محسن شاہ حمدہ رحمت اللہ علیہ کی بے بہت تعایف میں سے ایک ہے ان کے دوسروں کے تحفہ بھی ان کے عرفان و روحانی تجربے کی کوک سے جنم لیتا ہے میں آپ یہ چند اشار پیش کرنا چاہتا ہوں از چیل اسرار تو اس کے ساتھ میں اختتام پذیر کرتا ہوں یعنی عرفان عرفان تصوف و عرفان کے بارے میں شاہ حمدان فرماتے ہیں عرفان سر خطاب از کو سہرا شنوید رمز پر شورو شتاب از کف فیدریا شنوید حرفی خج لان کذا از سطر یاسین خاند راز اسرار قدر از دل پہا شنوید یعنی عرف لوگ کو دشت سے اس کے راز و نیاز کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو پر شورو شتاب دریہ سے رموز سنائی دیتے ہیں عاشق لوگ خضا و قدر کی باتیں سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں اور اس قدرت کے رمز و سورہ تاہ سے سنتے ہیں اس کے ساتھ میں اپنے مقالے کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں آپ کا دور دور شکریہ سے السلام علیکم و رحمت اللہ مولیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ کیا ڈاکٹر وحید احمد شیخ صاحب اب میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد ابراہیم عوانی صاحب سے دیکھتے رہے سکول اسکیشن نفاعشن جمہور پشتیر کے اور ان کا رسالہ 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 اور مقالے کا ناکنوان ہے رسالہ دعاقائدہ یہ موضوعات کا تفسیر جائے گا داکٹر محمد ادرافی صاحب با عزیز سلام و عدب و احترام جو امید ہے کہ مجھے آواز آپ سے تک صاف اور شفتہ پہنچ رہی ہوگی خبیر صاحب جی جی پہلے میں انتہائی مسجد اور خوشی محسوس کر رہا ہوں اور مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور پورے فارسی دوشنوں محبوش کالدین ارسادوں کی طرف سے گورنمنٹ ڈگری کالیج کا گورنمنٹ پولوانا کو جنہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس ویبنار کا انکار کیا اور میں اپنے مکالے کے آتا ہوں کیونکہ وقت کی بہت زیادہ قلت ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر وقت میں اپنے مکالے کا کرکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنے مکالے میں اتنی توجہ کے سوچ کے ایک نائی سی دات آپ کے سامنے چھوڑوں تھی جس سے انشاءاللہ آگے گور کیا جائے اور آگے وہ شاید ہمارے کام آئے میرے مکالے کا اندان ہے رسال و باقاعدہ کے موضوعات کا ایک تفصیل جاہدہ نور سید علی حمدانی جنہیں اہلیان کشمیر امیر قبیر اور شاہ حمدان جیسے الکاب سے زیادہ جانتے ہیں چودنی صدی کی ایک باقیدار اور موستل کرنی اسلامی شخصیت ہے جنہیں اپنے امن و عرفان اور محنت و مشقت سے دنیا کی ایک نائی تھی خوبصورت جگہ انہیں واضح کشمیر میں ذہن ازاری لوگوں کی تکدیر بڑھل دالی کشمیر کے واضح مصرم اپنے فکر حسن و رہنائی کے سبب مشہور ہے بلکہ یہاں کے لوگ بھی اپنی فکر شونگ اور خدا داد صلائیتوں کے بنا پر اپنا ایک منتاز مقام رکھتے ہیں کشمیر کا جگرافیہ اور یہاں کے رہنے والوں کی ذینی فکری اور دینی رچھانات اس واضح پر بلسگیر کا ایک انتہائی اہم حصہ بناتے ہیں شاہ حمدان جن کا کیسل نام علی تھا تاستو تیرہ ہجری کا مری مطابق تیرہ سو چودہ اس وی کو ایران کے شہر حمدان میں پڑھا ہوئے اپنے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار کے حاصل کی چھوٹی امیر میں قرآن مجید حفظ کر کے قبردی سسلے کے خلیق آلہ و تولہ سنگانی کے ہاتھ پر بیئر اس کے بعد شیخ شنفدین مدبکانی کے مرید ہو گئے اس کے لئے آپ نے چھوٹی سوسیاری کرام سے خرقا زیادہ تن کیا بیس سال کے عمر میں آدمی سیر و سیار شروع کی اور ایک چھوٹائی دنیا تختفر کیا تقریباً چار سو اولیاء اور مشایخوں پر مراکاتیں کی اور ان سے سینگ بایا تلکیس بات یہ ہے کہ شاہ حمدان اسلامی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اتنی اولیاء اور مشایخوں کی سربت اور تربیت نصیب ہوئیں اس لئے آپ پر شاہ حمدان کا ایک منتاز مقام ہے ایک باکمال وجود ہونے کے ساتھ آپ شاہ حمدان ایک آلہ طائق شائد اور امدان حسن نگار دیتے آپ کا کلام سراسر ارفان و تصوص ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے عربی اور پارسی میں 170 سے زیادہ کتابیں تصمیب پرمائیں جن کے نسخے دنیا کی مختلف کتاب خانوں میں موجود ہیں آپ کی تصامیت میں رسالت دا قائدہ شاہ حمدان کا ایک مختصر مگر ام آرسی رسالہ ہے جو دعوتیقت حضرت نجم دین کبرگے کے عربی کتاب ان اصول الاشرہ کا آزاد فارقی ترجمہ ہے ان اصول الاشرہ عربی میں بہت مقبول کتاب ہیں جس کی دہت تاری شرحیں لکھی گئی ہیں اس کی مقبولیت اور طریقت میں اس کی اہمیت اور افادیت تیم اصباب ہیں جن کی بناتر شاہ حمدان نے اتقاف تاریتی ترجمہ کیا ان اصول الاشرہ کو جمع پلیت حالیت حاصل ہوئی رسال باہت پیدا ان شاہ حمدان جن دست موضوعات پر گفتگو کی وہ جو ہیں سہنہ توبہ زہب توقن تناہت عزلت ذکر توجہ سب مراقبہ اور جزا گناہ شبہ دستان اگر داست ایک عرفانی تصمیم ہے اور اس کے موضوعات دراصل تنقیمہ منتحہ یعنی آلہ درجہ کے سوشی کو تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر توبہ کی بات کریں تو عمان کے لئے گناہ پر نازم ہو کر آلنگا گناہ کے نکرنے کے مصمم ارادے کا نام توبہ ہے مگر شاہ حمدان کے لذبیت گناہ چھوڑنا توبہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور بندی کے درمیان ذکاوٹ بننے والے ہر چیز کو چھوڑنا توبہ ہے اسی طرح علماء کے نزید جہد دنیا سے بیزار ہونا ہے مگر شاہ حمدان کے نزید تمام آردوں اور تمناوں حتیٰ کی اخری درجہ تو نعمتوں سے بیزار ہونا ہی جہد ہے رسالے کی تنیب میں شاہ حمدان فرماتے ہیں کورٹ باردہ حق کی جانب طالبان حق کے راستے اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے اور یہ تمام انجمت راستے تین راستوں میں مل جاتے ہیں انکوٹ شاہ حمدان نے پہلا راستہ معاملات کا بتایا جو کی کسرت سے روزی رسنا نمازے پڑنا تلاوت کرنا حج اور جہاد جیسے ظاہری آمال سے عبادت ہے یہ راستہ عام مسلمانوں کا ہے اور یہ عذاب عددی سے مل جات کا موجود بنتا ہے مگر شاہ حمدان کے بقول اس راستے سے حقیقی مقصد تک پہنچنا مشکل ہے شاہ حمدان نے خدا تک پہنچنے کا جو دوسرا راستہ بتایا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو تذکیئے نق تذکیئے کن وہ تجلیے روح کے لیے مجاہدہ کرنے اور باطن سے تعلق رکھنے والی باطن کے لیے کوشش کرنے سے عبارت ہے شاہ حمدان نے حق تک پہنچنے کا جو تیسرا اور سب سے اہم راستہ بتایا ہے وہ سائران حضرہیت حق کا ہے جو اللہ کی انعیت اور کرم سے لاہو کی وادیوں کی تیر کرتے ہیں شاہ حمدان فرماتے ہیں کہ یہ راستہ اختیاری موت فرمتی ہے اور اس مقام کو پانے کے لیے انہوں نے دس قائدے بتایا جنہ پہلا توبہ کا ہے یہ دس قائدے اسی اختیاری موت کی طرف مہنمائی کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موتو قبلہ انتھموٹو یعنی مجھے سے پہلے ملچاؤ پہلا قائدہ توبہ ہے اور شاہ حمدان فرماتے ہیں کوٹ طالب حض پر واضب ہے کہ وہ ہر چیز سے دینیات ہو جائے یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی گھر کلوہ فکس کھوئی پر بطر انتھ خودو جملہ جہون یقصی دوبار جلد کے بارے میں شاہ حمدان فرماتے ہیں کوٹ حقیقی جلد یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والے اخری درجات تی طلب سے بھی بارد رہے جس طرح دنیا کی آنی لذات اپنی مرضی سے چھوڑی جاتی ہے کیلکہ الدنیا حرام علی الاخرہ والاخرہ حرام علی الہہل دنیا لکلہ حرام علی الہہل تیسرے کوٹ حقیقی توانکل اپنے اخت بوگا سائل بے بوگا سائل کی تلاش کو ترک کرنا ہے جیسا کہ مہت کے وقت تمام تعلقات اور اصباب کو چھوڑنا پتا ہے آنکور چوتھا قائدہ کنات کا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار پر گزارہ کرنا ہے کہ جس تو زندگی تا دارو مدار ہو یعنی اگر ایک لکمہ خانے تو جان بچ سکتی ہے تو دوسرا لکمہ خانہ خلاف کنات ہے بارگاہیں حضرت حد تر پوچھنے کے لئے پاکیوہ قائدہ اوزلت یعنی گوشہ مشینی ہے اور چھتا ذکر ہے ذکر کے بارے میں شای حمدان قرماتے ہیں کہ ذکر ایک طاقتول روحانی معجون ہے جو نفی یعنی گیر اور اس بات میں خکت مرتب ہے یعنی بہی صوفیہ کا ذکر لا الہ الا اللہ نفی یعنی لا الہ اس ساتھ مرات کو دور کرتا ہے جو نفی امارہ کو قوت دیتا ہے اور اس بات یعنی اللہ سے اخلاق رجیلہ کے دل کی صحت و سلامتی کا حصول ہوتا ہے اور دن کو حیات تیبہ حاصل ہو جاتی ہیں تب ہی نور ظلمت پر حاوی ہو جاتا ہے ساتھ کا قائدہ توجہ ہے یعنی احسانک اپنے اختیار سے اپنی تمام پر توجہ اللہ کی طرف مرزول کرتے اور تمام خاشات سے دفت بردار ہو جاتا ہے جس طرح موت کے وقت مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے آتما قائدہ سب رہے اور سب کے بارے میں شاہ حمدان فرماتے ہیں کوت نفس کو محنت میں تابند کرے اور قدم کو مجاہدات کی بسات پر جمائے رکھے اگر صالح نفس امارہ کو مجاہدی بچی محضات سہمت پڑیں گی کیونکہ مختصران قضام نہیں تو ان کی تفصیم بہت زیادہ ہے مراد قائدہ مراقبہ ہے اور اس سے مراد اپنے مطلب کی حصول کی طرف توجہ رہنا ہے حق تالے تک پہنچنے کا رسمہ اور آخری طریقہ جو شاہ حمدان نے بتایا ہے وہ رضا کا ہے شاہ حقیقی رضا یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اپنی رضا چھوڑ کر محبوب حقیقی رضا پر اختیار کریں جس طرح موت کے وقت ایسا کرنا پتا ہے وہ اپنے مقالے کا جو مقیدہ ہے اس پر ملتاب لینا چاہوں گا اور اس اس مقالے کو اختیار پہنچھ دن اسلام کی تبلیغ ہو یا سوفیان فکر و عقائق کی تشیر سن زمین ایران سے آنے والے مبلغین تشویر تحریک اور ثقافت کے حر پہلو پر اپنے گہرے مقوچ ہو رہے ہیں جن بنیادی اسلام عقائق اور سوفیان آفکار کی دار دیل شاہ عمدان کشیر میں جائی ہے یہ انہوں نے اپنے پانسی اور عربی پسانی سے دوام استقام اور اس بات بکشا ہے رسالت دہ کار جو آیت قرآن احادث نبغی اور عربی اقوار سے مضیئن ہے شاہ حمدان کی ایسی تخطیق ہے جو آج بھی سوفیان آقائد اور افکار کی تبلیغ من مادوین اور کارگر ثابت ہو سکتی ہے مشینی اور مادوین کے دور میں بھی ہماری وادی کشمی میں نہ صرف تطووز اور عرفان کی شما روشن ہے بلکہ ایسے ہزار صاحبان دن ہیں جو عرفان کے اس دنگے پر پائے تھے جن کے لئے رسالہ باہ قائدہ لکھا گیا روشن بہت رسالہ دخ قائدہ بہت بین تابت ہو تکتا ہے مشبیل صاحب کالیج کی سمپوزم کمیٹی اور اس مجلس کے صدور اور خدا عرامی کا اس ناچیز کو سننے کے لئے بہت منون ہوں خیری منون خدا بہت خوب بہت دکھر محمد ابراہیم مانی صاحب بہت جو سینئر اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں گومنٹری پالیش انہا قد اور ان کا موضوع ہے عراج یہ پرشیہ میں موجود صلات السلام پر تاریخ صلوح 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 علیکم صلوح 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 اپنے موضوع پر آجائیے آپ کا موضوع عوراج الفتح یہ کہ آخر میں جو موجود ہے وہ عوراد فتحہ کا ایک جزوے لائنفق ہے جب سے کشمیر میں عوراد فتحہ آئی ہو گئی ہے تب سے جہاں بھی عوراد فتحہ جھاتی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آخر میں عوراد فتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے اور جس کتاب میں ہم دیکھیں جس کتاب میں دیکھیں تو صلاح سلام موجود ہوتی خانگاہ معلہ جہاں پر یہ لکری پر ناکش کی ہوئے عوراد فتحہ جہاں ہم وہاں دیکھتے ہیں جا کر تو وہاں بھی صلاح سلام جو ہیں وہاں ہم یہ ناکش کنندر دیکھ سکتی کشمیر کے ایک مایناز عالم مشہور صوفی اور محقق ایک حضرت بابا دعو جی خاکی رحمت اللہ علیہ نے بابا حردی رشی رحمت اللہ علیہ کے تذکیرہ میں لکھا ہے قصید علامیہ میں یعنی بابا حردی رشی رحمت اللہ علیہ کی سوانے کے بارے میں جو ان نے قصید علامیہ لکھا تو اس میں ایک جگہ حضرت بابا دعو جی خاکی رحمت اللہ علیہ عوراد فتحہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عوراد فتحہ کے مجتمع عن بربسی صفات جنیل محمد المدائی کسیرہ جزیل حضرت باری تعالیٰ سے اور بربازی صلوات و تصریماتی پیغمبری ماں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یعنی جہاں حضرت بابا دعو جی خاکی رحمت اللہ علیہ عوراد فتحہ کا انٹرولکشن دیتے ہیں تعارف کراتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عوراد فتحہ اللہ تعالیٰ کی بہت سپاہت اور محمد و عزیز مشان تاریخوں پر مجتمع ہے اور اس میں ہماری پیغمبر صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم کے تاریخیں اور صلاحات اور بہت سی تسلیمات ہیں کشمیر میں بات قسمتی سے کچھ عرصے سے یہ تینیل کیا جاتی ہے کہ یہ صلاحات السلام حضرت خاجہ حبیب اللہی نفشیری رحمت اللہ علیہ کی عبادہ کرتے ہیں اور انہی کا اضاف ہے اس لئے میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ حضرت خاجہ حبیب اللہی نفشیری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ عبادہ دعوت کی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے яг pound Tr niż 30 سال کے بعد ان کے وفات ہوئی ہے یعنی حضرت cima بابہ دعوت عبادہ خاکی اور خاجہ حبیب Dude اللہ علیہ حبح رحمت اللہ علیہ وان لمحظرہ میں پینٹی سال کپارک اور کیونکہ عمران شریف جو Leon کی تقریباً سیم سیدھی اس لئے پینٹی سال کے بعد وہ پیدا ہوئے اور پینٹی سال پہلے حضرت بابا دعوتی خاکی رحمت اللہ علیہ وآفات باجو کے ہیں اور اس وقت جب اوراج پتیئے کا وہ تعارف کراتے تو فرماتے کہ اس میں ہمارے پیغمبر یعنی بربازے سناو سلوات و تسکر پر پیغمبر امان علیہ السلام دوسری بات جو ہے فاتحہ جو بربی میں لکھا ہے کہ ایک بار خاجہ افی بلہ عطا رحمت اللہ علیہ وآفات باجو کے بارے میں جو مرزا قامل اکمل دن بے اکھانے بجشی رحمت اللہ علیہ کے دیر ہیں ان کے بارے میں خاتحہ جو بربے میں لکھا ہے وقت دیگر در اپنائے خواندہ نے اوراج فاتحہ جو انتا رسولوات بہین فکر پتر رشیدن کے السلام علیہ وآفات بیر جنابی مفتدس ناببی صلی اللہ علیہ وآفات بانے سے خوشمی دورا تعداد انکلمہ راہ میں سے تحبات تقرار ہمیں فرموز دن خاجہ حبیب اللہ افتار خاجہ حبیب اللہ افتار غانی کشمیر کے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اوراج فاتحہ پانے کی دوران در اپنائے خواندہ نے اوراج فاتحیہ جو در صلی اللہ علیہ وآفات بہین فکر رشیدن یعنی اوراج فاتحہ پانے کے درمیان جب میں صلوات پر پہنچا تو میری کہنے کا مقصد تو اس دن بات یہ ہے کہ یہ صلوات جو ہیں یہ اوراج فاتحہ میں میں شامل ہیں یہ فرماتے ہیں کہ در اپنائے خواندہ نے اوراج فاتحہ حبیب اللہ علیہ وآفات بہین فکر رشیدن کہ صلوات اللہ علیہ وآفات بہین فکر رشیدن تو حضور صلوات اللہ علیہ وآفات بہین حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کے دبان سے یہ بلما سننہ مجید کچھ لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو پھر وہ تین بار اس قلمے کو دوران دیں اور اس کے بعد جو مین مکتہ ہے جس کو میں اس کے بارے میں عرض کروں کہ بلکل تطیع سبوت ہے اور تطیع دلالہ ہے اس بارے میں وہ یہی کہ مران کے بہت بڑے عالم مشہور عالم ہے وہ ملک خمال الدین حسین ابن علی بھائیز کاشتی جن کو جو ملک بھائیز کاشتی کے نام سے جو بہت مشہور ہیں بڑے عالم گز گئے ہیں سوچی گز گئے ہیں وہ شہر سبزوار میں 440 انتنجری میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر بہت سفر وغیرہ کے بیعت علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے انہوں نے سبترد سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں چند مشہور کتابیں ہیں تفصیر حسینی نبی نبابی مسنری انتخواب مسنری اقلاع کے مقسمی انواری سوائلی روزت شہدہ اور توفت الصلاة توفت الصلاة ان کے کتاب ہیں اور یہ توفت الصلاة کتاب کے مشہور ایک تفصیر جو ہے تفصیر روح البیان عربی میں اس میں جب ہم دیکھتے ہیں سورہ احضاب میں اس آیت مبارک ان اللہ و ملائکت و سلون علی النبی یا اللہ جنہی عامل صلو علیہ و صلی اللہ تصمیمہ تو اس آیت مبارک کی تفصیر میں صاحبی روح البیان میں ان کی اس کتاب سے بہت سارے اقلاعات لائے ہیں وہ بار بار فرماتے ہیں کہ قال الکاشفی کہ لکھتے ہیں قال الکاشفی تھی تفصیری ہی و کی کتاب توفت الصلاة توفت الصلاة کتاب جو ہے بہت سارے اقلاعات بہت سارے اقلاعات بہت سارے اقلاعات اور مشہور کتاب رہی ہے اور علماء کے درمیان کے لئے رائے دیں گیا تو ملہ و عائد کاشفی رکھت لالا کی وفات جو ہیں وہ 910 ہنجری میں ہوئی ہے اس کتاب میں چالیس مختلف سیگے دروشریف کے آئین ہیں اور ان میں 39 نمبر پر جو دروشلہ مولیب نے رائے ہیں یعنی ملہ و عائد کاشفی کے بارے میں مولد نکتا ہے سوالا سوالا جب خطا چھل کلمات من نزدی علماء مشہور و معروف تحرکی چھل بامدار بعد از ادائی فرز بغوئی مورفرو بستیوائی بکشاید و قردشمن زفر یابد باگر در حابل بخشد حق سبحانو اورا رحائی بخشد و ایراد تمام خواچ در امطلی متصرات نگزد و حلق دعائی خمدانی انی رستجید علی خمدانی اس کا مفہوم یہ ہے کیونکہ میں اردی یہ فارسی نہیں جانتا اس طرح جو مفہوم جو مجھے اس سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ایک کیے سلاحیت فتح جو ہے چالیس قلمے ہیں چالیس جملے ہیں اور فرماتے ہیں نزد علماء مشہور و معروف یہ علماء کے نزد بہت مشہور و معروف ہے یہ چالیس قلمات جو بھی کوئی صبح کے وقت پڑھے گا پھر اس کے بہت خواص دکھیں کہ اگر جشمن فتح میں ابھی پائے گا بہت خامس کے اکتے ہیں یہ کیل میں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ قرآس پر یہ بغیرہ تو فرماتے کیم کے خواص اس کی مختلف فتح میں نہیں آسکتے پھر جو میرا پوائنٹ یہاں پر ہے بلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آریف سحمدانی امیر سیجنہ حمدانی رحمتران میں ان سلوات میں سے انہیں چالیس میں سے یہ بہت آوراج فتح کے آخر میں لائے چوئی یہ چالیس ہیں اور آوراج فتح میں ہم دیکھتے ہیں غالباً ستارہ دے گئے اس میں کلمات ہیں تو پھر لکھتے ہیں وہ چالیس کلمات ہیں اور بلکل یہ سب سے روزی پائنٹ اس میں بلکل بیائنٹ یہی عبارت ہے کہ سلواتی فتح چار کلمات یہ کتاب جو ہے مولبی کتاب پھر ہم دیکھتے ہیں جب ان چالیس کلمات اور پھر موازنہ کرتے ہیں اور آوراج فتح کے آخر میں جو موجود صلی اللہ علیہ وسلم تو دلکل انہی میں سے وہ سترہ سلام لے گئے ہیں اچھا یہ جو توفت السلات جو محسنی فہم اللہ باعث کاش کی رحمت اللہ علیہ وہ ناؤ سو دس ہجری میں ان کی وفات ہو گئے ہیں ناؤ سو دس ہجری میں تو حضرت کاجہ حریب اللہ انعوشری رحمت اللہ علیہ کا سالی ملادت جو ہے وہن ناؤ سو نائن سکسٹی ٹو یا نائن سکسٹی ٹری تو اسی طرح سالی وفات ایک سو ایک ہزار چھوڑیس اس اہدی بار سے ملہ وائز کاشپی رحمت اللہ علیہ کا سالی ولادت جو ہے اٹھ سو چالیس و اٹھ سالی وفات ناؤ سو دس ملہ وائز کاشپی کی وفات ملہ وائز کاشپی کی وفات خاجہ حریب اللہ انعوشری کی ولادت سے ان کے دنیا میں آئینے سے ففٹی تو ملہ وائز کاشپی اپنے دعور میں لکھتے ہیں کہ چالیس صلاحات جو ہیں یہ مشہور ہیں اور ان میں سے حضرت عارف حمدانی امیر سید علیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی اور اگر دیکھا جائے کہ کتاب کب لکھی ہے ملہ وائز کاشپی رحمت اللہ میں لکھتے ہیں تمام شد طالب و تحریر ان کلمات یومد اسنین السادسل عشرین من شہر رمضان مبارک یعنی یہ طالب جو ہیں انہوں نے 899 میں اس کو مکمل کیا ہے تو اس اعتبار سے پھر اگر دیکھیں گے تو اس کے سکسٹی 3 یا سکسٹی 4 سال بعد حضرت کوجہ عبید اللہ کی گلادت ہوئے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے واضح طور پر کہ یہ کلمات جو ہیں اور یہ صلات السلام جو ہیں یا حضرت امیر کبیر امیر سید علیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت فردگی عقر میں رکھے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساک اللہ مزار صاحب اب میں داکٹر مدرسی صاحب سے مدارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں داکٹر مدرسی صاحب اسیسن پروپیسر داکٹر مدرسی صاحب داکٹر مدرسی صاحب پارمان دیگری پالیش پارمان تلالا ان کا داکٹر مدرسی صاحب داکٹر مدرسی صاحب داکٹر مدرسی صاحب داکٹر مدرسی صاحب الہمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیه وصحبه ومن تبیعهم بحسانی لیومیتی رس پیشتی رسپکتر مدرسی صاحب داکٹر مدرسی صاحب داکٹر مدرسی صاحب ورحمت اللہ وبرکاته مرسید سید علی حمدانی روزا مدرسی صاحب کشمیر و تباکتر مدرسی صاحب داکٹر مدرسی صاحب اواراتی فاتھیا Meer-سرید علیم oo ڈ Deutsche ہمدانی for muslims in general and for kashmiris in particular when it comes to propagation of islam it always begins with the fundamental belief of tawheed which means believing in Allah alone as God and attributing to him all the attributes of lordship and divinity in ورات فتھی Meer-سู پھ 믿 ri enfin Halabani has described tawheed in a simple and effective manner so that common masses would understand and follow accordingly every theme in Tawrat is basically the reflection of Tawheed proved by Quran and Sunnah and it can be considered as book of Tawheed from the opening lines of estar we come to observe that it is full of Allah's praise expression of gratitude for his innumerable bounties these lines banda سٹرس ویتخشت رکمانتی ہیں ط psychology van رئیتđونی سنگاً سورا العراق وَذْکُرَّبَّكَ فی نَفْسِكَ تَزَّرُّ عَنْ وَقِّيْفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَالْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآسَالِ وَلَا تَقُم مِّنَ الْغَافِلِينَ And remember you are Lord by your tongue and within yourself humbly and with fear without loudness in words in the morning and in the evenings and do not be among the neglectful. Seeking forgiveness from Allah alone is indeed an important aspect of تَوْهِيد الْأُلُوِيَّ as there are number of verses in the Quran where it has been citrusted upon believers to seek forgiveness from creator of the universe. Allah lays down in the Quran وَإِذَا سَعَلَكَ إِبَادِي أَنِّي فَأَيْنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَعْي يَذَا دَعْي وَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُعْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ O Muhammad when my servants ask you about me tell them I am quite near I hear and answer the call of the caller. Whenever he calls me let them listen to my call and believe in me. Perhaps they will be guided aright. The chapter of Beqarah verse number 186. Knowing ahead Meir Sayyid Ali Hamadani has described Allah's greatness and powers. Indeed when a believer comes to know the powers and the lordship of Allah, he straight away communicates with the eternal Lord and even before praying and worship. Worshipping it is fundamentally important to know about the lordship of Allah. There are hundreds of verses in the Quran regarding lordship and the scholars of Islam have divided Tawheed into three categories and the first being Tawheed al-Rububiyya that is oneness of Allah in his lordship. Keeping in view the oneness in Lordship Meir Sayyid Ali Hamadani has compiled it in a quite simple way to make people understand that Allah is the creator of heaven and earth and whatever is in between and the examples in our order La ilaha illallahu khalikul layl wal nahar La ilaha illallahu rabbul samawati al-sabi wa rabbul arshil azim So Sayyid Meir Sayyid Ali Hamadani in his Auraat he beautifully has explained the kalima Tawheed and not only he has repeated the same at 62 times to glorify the oneness of Allah along with other attributes There are many such examples highlighting Tawheed al-Rububiyya in Auraat One of the important aspects of Tawheed is to believe and declare that Allah begots not and nor he is begotten and it is such an evident principle that refutes those very creatures that attribute sons or daughters to God like the polytheists of Mecca and Christians did In Auraat Meir Sayyid Ali Al-Hamadani has also dealt with this important aspect of belief Subhanallah al-Wahid al-Ahad Subhanallah al-Ladhi lam yattakhi zahibatan wala walada Subhanallah al-Ladhi lam yalid walam yulad and similarly there are several other lines in which we can easily see that how Meir Sayyid Ali Hamadani has glorified this very aspect of Tawheed similarly one of the beautiful aspects and one of the beautiful highlights of Auraat al-Fatihah is Tawakkal al-Allah that is to rely upon Allah and a believer is supposed to uphold this teaching in all the circumstances pertaining to this world and hereafter Meir Sayyid Ali Hamadani in his Auraat has explored the same in the best way and in the simplest way there are examples like Hasbun Allahu li dinina Hasbun Allahu li dunyana Hasbun Allahu indal masail Hasbun Allahu wa neem al-wakeel neem al-mawla wa neem al-nasir and several examples are there which clearly depict that the main focus of Meir Sayyid Ali Hamadani in compilation of this Auraat was to highlight the basic aspect of Islam the basic belief and that is Tawin our young generations being unaware about the basics of Islamic fundamentals need to get acquainted with the contribution of legendary personalities who travel distant lands and enlightened us may almighty Allah show us the right path of his awliyas and give us the understanding to understand the valuable contributions of these very great scholars thank you very much and their name Abou Hafiz Sharafuddin Umar bin Ali Al-Hamabiy Shafi Al-Mazhab کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور شاعر بزرے ہیں تو ان کے شاعر کا خاص موضوع عشق الہی ہے جس کی وجہ سے ان کو سلطان العاشقین کہا جاتا ہے یہ لقب ان کو مل تو یہ ان کے والد خومات شام سے مصر آئے تو 1881 میں یہ مصر میں تولد ہوئے خکہ اور حدیث کا علم حاصل کیا حدیث ابن اساکر سے لے لیا تصوف اور زہد کی طرف ان کا محلان ہوا اور حج کے لئے چلے گئے پندرہ سال تک وہی ایک وادی میں خلوت گزیر رہے تو بہت سارے اسرار و معانی لے کے واپس مصر وارد ہوئے 1234 میں کاہرہ میں وفاد اور جاب المقدم کے دامن میں یہ مدفون ہے تو حضرت ابن فارد کی ساری شاعری تصوف کے مضامیر پر پشتے مل ہے سب سے بڑا کارنامہ ان کا تائیہ قصیدہ تائیہ قرآ ہے اور تائیہ القبرہ اس پر بہت سارے شعراء نے پھر معارضہ کیا قصائد لکھے اسی زمین میں اسی باہر میں بہت مقبول ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھے گئی ہیں شروعات بھی لکھے گئے ہیں تو یہ سارے اشعار میں یہ رمزیات اور علمیحات پائے جاتے ہیں تو یہ عربی میں اس لحاظ سے بہت بڑے شاعر ہیں اور نکلسن اس کو مولانا رومی رحمت اللہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر عربی عدب میں مولانا کے ساتھ کسی کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے تو وہ حضرت عمر ببن الفارد ہے تو ان کی اگر ان کے اشعار کو ظاہر تو محمول کیا جائے گا تو اس سے ان کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کے جو ہے تحکام صادر ہو سکتے ہیں تو اس پر کچھ ظاہر بھی لوگوں نے ظاہر پر ہی جو ہے محمول کر کے ان کو دان تشنی کا یہ نشانہ بنا دیا تو اس پر بہت سارے اہل حق نے آواز بھی اٹھائی کہ شاعر کی فہم اور اس کی سمجھ ایسے نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں تو اللہ جلال سیوتی نے ان کی دفاع میں ایک کتاب لکھی ہے کام کل مہار فی نس رتی ابن الفارد سمجھ حضرت شاہ حمدان کا تذکیرہ تو ہوتا رہا اس میں اس لئے اس کو میں سکھ کرتا ہوں تو میں سیدھے اپنے موضوع کی طرح آتا ہوں تو صوفی شاعر عدب کو حقیقی معنوں میں صوفی بزرگی سمجھ کیونکہ موڈرن ہرمون اپنی اگر دیکھی جائے معنی کی بحث تو جو وہی تجربات سے جو جو ہے چلے اور وہ تجاری جب ان کو حاصل ہو جائیں تب ان کو حقیقی معنوں میں اس شاعر کی فہم حاصل ہو سکتی ہے تو مشہور وہ مقولہ جو اگر میں توسیر دے دوں اور میں کہوں گا کلامی ولی راب می دانت تو یہ بجا ہے تو جب سلوک اور تصور سے دے دانا لوگ صوفیوں کا کلام پڑھتے تو غموم ان کے کلام حقیقی معنوں پر محمول نہ کر کے تھوکر کھا جاتے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ اور ان کے کلام کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں تو اس حوالے سے حضرت شاہ حمدان کی شرعہ خصوص الحکام اور شرعہ کسیدہ مہمیہ بہت اہم ہے تو جسے ہم اسی حق تک کسیدہ کے حقیقی معنی اور مفاہین تک پہنچ سکتے ہیں تو عمومی طور پر کسیدہ کو صوفیاء لوگ کیسے سمجھتے ہیں اس کسیدہ کو کسیدہ مہمیہ کو تو اس زمن میں کیونکہ اس کسیدہ کی شرعہ دو سارے علماء عرب کے علماء اور جو گزرد بھی گزرے ہیں جیسے حضرت عبدالعباس ابن عجیب اور جیسے حضرت عبدالغلی عبدالغلی انہوں نے اس کی شرحیں لکھی ہیں اور انہوں نے اس کے مقاسد کو بیان کیا ہیں جیسے میں آپ پیش کروں تھا عبدالغلی 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 نے اس کسیدہ کے بارے میں فرمایا کہ جان لے کی یہ کسیدہ سوشی کی اسطلاح پر مقنی ہے کیونکہ وہ اپنی عبارات میں شراب اور اس کے اسماع اور اوساف کا ذکر کرتے ہیں ان سے وہ معرفت اور عشق و محبت مراد دیتے ہیں جو اللہ تعالی ان کے باطل پر آشکار کرتا ہے اور محبوب ان کی عبارت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہو سکتا ہے اور یا حقیقی مراد اللہ خالق یقدا کی ذات قدیم ہو سکتی ہے تو مصنف جہاں تک اس کا پھرش شریف نے مدامتا ہم نے اپنی محبوب کی آد میں شراب پی یا موئی پی نہیں تو اس موئی کے بارے میں حضرت شای حمدان پہلے بہت بڑا مقدمہ تمہید اس میں کھنچتے ہیں تو پھر شعر کے نیچے زیر میں آکے اس شراب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایان اولیاء اور وارسان انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ جو عرصہ حرام کی شہدہ اور شراب عرفان کی شارب ہے جب وہ تجلیت اسرار کے بائی در بائی آمد سے مست وحدت ہو گئے تو وہی ہماری مست کی وجر سے موئی خانہ عشق میں حدیث محبت سے گل گئے اس قوم کے اسرار اور احوال کے حقائق موئی موئی خانہ ظلو اور خال کے لباس میں بھر ان اشارات کو فضول لاغ و غذاب سمجھا اور جہالت کی دن احل حق کے احوال و افکار کو تنجو تشمی کا نشانہ بنایا شیخ عارف حفظ عمر بن الفارد مصری قصید مینی تین ایمہ سے ایک ہے ان کے اشعار لطائف و حقائق سے برپور اور اس کے الفاظ سی چھلک پڑتے ہیں یہ معای معای خانہ جام اور ساکھی کے استعارات پر مابنی اور اس کے بنیاء تجلیات جمع لئے لائی کے اشارات پر اس طور ہے تو میرے کہنے کا ملت یہ ہے کہ قصیدے میں بہت سارے استعارات اور کنایات ہیں جن سے ان کے حقیقی معانی کی طرف اشارہ ملتی اور حضرت شاہ عمدان کی بحث اور شرح اس زمن میں دیکھنے کے لائق ہیں کیونکہ قصیدے میں بہت سارے متلقات شراب الفاظ آئے ہیں جیسے گاس آیا ہیں پیالہ کھان مائی کھانا شراب کی خوش بو سنہ شراب کی چمت نشوہ اس سے پیدا ہونے نشہ دنان اس کا مٹکہ ندمان پینے والے ندیم ہم مشرف مزاقہ اس کا ذائقہ راؤ اس کے برطن لسم اس کا دکل تو یہ سارے علم عدرت شاہ حمدان نے ان کو کیسے معاینی پر محمول کیا جو صوفیہ کے نزدیک معتبر معاینی ہے تو وہ دیکھنے کے لائق ہیں لیکن واقت کی تانگ دام سکتا ہوں تو اس میں یہی پر اپنی بات کو ختم کروں گا آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے بھی یہاں کچھ کہنے کا آپ نے انہوں کا عنایت کیا شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جبھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اب میں گزارش کر رہا ہوں داکٹر محمد حلدہ عبر صاحب جو لیکچرر ہیں جمہ کشری سپور اسپیشن کے موضوع ہے نیز خید علی حفظانی اخلا عیاد کی آئین داکٹر محمد حلدہ عبر صاحب 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 شاید انہیں جائن نہیں کیا ہے آج شاید ایک سرم بلاتے ایک سرم آپ نے بتایا تھا شبیف صاحب ایک ایک پاس پاس لکیف سلمانی صاحب جی جی وہ شاید موجود ہے لائن پہ جی جی لکیف سلمانی صاحب میری گزار سے اپنی موضوع آجا لکیف سلمانی صاحب اللہ لکیف صاحب وہ تھے ابھی پتا پتا نہیں شاید انہوں نے شاید کیا ہوگا آجا آجا خلی اس کے بعد آپ شدید صاحب ہی کا نام آتا ہے جی جی پاس شدید عمد برس صاحب موضوع پیام بیباکانا اور امید آجا دانا موضوع شدید 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 موضوع شدید پہلے پہلے میں آگاز کروں گا میرس حمدانی کی جو چہلے اسرار کی غزل ہیں اس کے چند شیر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا موضوع 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 نیاز موضوع موضوع دل دل میں پالنا اور خدا وند سے قربت کا ذریعہ تلاش کر اپنی زندگی کو امید کے دامن میں چھپا کر رکھنا مومن کی صفات کا وہ محور ہے جس کے تحت رہ کر ہی انسان اپنی مخلوق ہونے کا مفہوم کو سمجھ کر اس کی پیروی کر سکتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبد اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں اخلاقی مسائل میں بنیادی کردار ادا کرنے والا صرف خوف خدا ہے گناہوں پر نادم ہو کر انسان اپنے گناہوں کی تلافی کر کے بھی اگر کوئی سہرہ انسان کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف امید ہے خوف اور امید کا نقشہ انسان کو اپنے پروردگار سے جوڑ کر رکھتا ہے اور انسان کے کردار میں صدھار لاتا ہے قرآن میں امید کی تعلیم بھی ہے اور خوف کا تذکرہ بھی ہے انسان کو خدا سے ڈرنے اور خدا کی ہی عبادت کرنے کی تلقین کی گئی ہے خوف کا مطلب اپنی پسند کی حرام کردہ چیز کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور امید کا مطلب گناہوں کے سرزد ہونے پر نادم ہو کر اللہ سے معافی کی توقع رکھنا ہے اور آئندہ پرہز کرنا مقصود ہو امید تمام انسانی نفسیاتی بیماریوں کا واحد علاج ہے اور نفسانی خواہشات سے پرہز کا راستہ بھی ہے ساتھ ہی روحانی علاج ہیں اولائک اللذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیل ایوهم اقرب ویرجون رحمت ویخافون عذاب ادن عذاب ربک کانا محضور جنہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجوں میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب درنے کی چیز ہی ہے دوسری آیت میں امید کو ہاتھ سے نجانے دینے کی ترگیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جائنے میری نہیں ہے اگر اندکار نے زلالت میں پڑے کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچ لیا تو کوئی عجب کی بات نہیں عجیب تر وہ ہے کہ ہدایت کی تنبہ یعنی قرآن کی آیت جس کا ترجمہ ہے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے مغرور کر دیا ہے ما گرک براب بکھل کریم نے ہمارے کافر نفس کو نہ پگلا دیا اور بروسہ نہ کیا پھر آیت کا ترجمہ اور بے شک ان کے ظلم کے معاف بھی کرتا ہے پھر اس میں خط میں لکھتے ہیں آگے زمانے نے گناہوں کے کاموں کو مستلسل کرنے کی مٹی ہمارے سر پر ڈال رکھی ہے اور بے خوف ہو کر ایمان کی نافرمانی اور رب کریم کی کریمی کی امید نے شوق و زوق اور جرت و جسارت کی بنیاد کو جنجور دیا لیکن منت ہے جناب انتہائی کریم و بصیر کی جو مناسب احوال اور بندوں کے فضیحت والے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور پھر اپنے افو اور احسان کے نیچے چھپا دیتا ہے اور ساری بے وفائی کے باوجود ہر صبح سب کو اپنے لطف و غیب ما ی مفرو کے عالم غیب ازر ہم لطف تو فزیر نظر ہم جز خرم تو نبی ناد اے لوگوں کو پیدا کرنے والے غیب کے جاننے والے ہم غیب کے عالم سے بہت دور ہیں آپ کی مہربانی سب کی عزر خواہی کو قبول کرتا ہے سب کی نظریں تمہارے میں اگلا حصہ صرف نظر کر رہا ہوں جو تنگی ہے آخر پہ جو انہوں نے نصیحت کے طور پہ جو بادشاہ کو پائیغام دیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ اشارہ نبیوی یعنی حدیث کی طرح اشارہ کیا ہے دین نصیحت ہے یہ بطور محبت نصیحت ضروری ہے اسی لئے تجھے نصیحت کی جاتی ہے کہ دنیاوی دولت میں عبدی نعمت کو فراموش نہ کریں دنیاوی نعمت ہوا کی طرح گزر جاتی ہے اور خواب کے جیسے ناپائیدار ہے کسی کو آقل نہیں کہا جا سکتا جو خواب پر فریفتہ ہو جائے اور ہلاک ہو جائے اور گافلوں کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرے اور یقین جانو جو کوئی دوسروں کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتا اسے دوسروں کے لئے عبرت بنا دیا جاتا ہے اور سلامتی ہو ہدایت پر اتباہ کرنے والوں پر والسلام على من تبع الخدا یہ قرآن کی آیت ہے انہوں نے اپنے خط کے اختتام پیش کیا تو اسی آیت کے ساتھ میں اپنے مقالے کو اختتام پر پہنچ جاتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ شبیر صاحب موضوع بہت انفارمیٹیوی تھا اور قرآن آیات سے نبریز پیام کہ باقانا وکولو قولن سجیدہ اور امید آج زانہ لا تخنط امیر رحمت اللہ آخری بارکسمنٹ یہاں ایسر لسٹ میرے سامنے جو ہیں یہ ہیں داکٹر ایجاز احمد جو پرسیسن پروکسر ہے دیبارٹمنٹ آف پرپسیشن پورمٹ دیری پالیس میندرس انتہا موضوع ہے میرسے دلی حمدانی کشمیر میں اسلامی تشخص میمار داکٹر ایجاز آمد السلام السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت وقت کی بہت قلت ہے پنے پانچ ہو چکے ہیں میں کوشش کروں گا کہ مختصر کچھ لائنے پڑ دوں تاکہ میری بھی شمولیت ہو جائے اور اسی باعث کہیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر برپا گیا اور اسی انقلاب سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے تقریبا سات سو ستر سال بعد شاہ خمدان امیر کبیر مریر سید خمدانی رحمت اللہ علیہ نے کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں ایک عظیم اور محیور اقول نقلا برپا گر دیا جس سے آج تک ان علاقوں کے باشندگان مستفید بور یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کشمیر میں حضرت شاہ حمدان محض ایک دینی مبلغ کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک خامہ جہد اسلامی نقلات کے نقید کے طور پر نمائع ہوئے اور آپ نے یہاں مسابات و اخوت کا وہ بنظیر نظام مطارف کرایا جس کی نظر میں آقا غلام خاکم محکون امیر و غریب سب برابر تھے مجموعی طور پر ایک تلیل عرصے میں تاپینا صرف ایک ایسے خطے کو خلقہ بغوش اسلام بنایا جو خزار سالوں سے بلکل مختلف روایات و قائد میں بندہ ہوا تھا بلکہ ساتھ ہی معاشی معاشرتی اور سیاسی نظام کو بھی برامن طرز تبلیغ کے ذریعے تبدیل کروانے میں آپ کامیاب ہوئے یہ بات خاص طور پر ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کشمیر میں اسلامی تشخد کے خد و حال حضرت شاہ غمدان کے خود ساختہ نہیں تھے بلکہ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اور اس کی ترویج میں اپنی صلاحیتوں کو برکور طریقے سے استعمال کیا دراصل اسلامی انقلاب کا فلسفہ اللہ تعالی کا وضیعت کردا ہے جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو عطا ہوا رکم انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی حضرت شاہ حمدان نے اسی عصوہ کو سامنے رکھ کر تبلیغ دین کا کام انجام دیا اور اسلام طرز حیات کی طرف لوگوں کو راوی کیا ان کی نظر میں نبوی بنیادوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقہ انقلاب کو وضع کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کا خردور کے انسان کے لیے مطابق لکھتا ہے کشمیر کے حوالے سے حضرت شاہ حمدان کے برپا کیے ہوئے انقلاب کے کئی پہلو ہیں اور شاہ حمدان کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کے شواہد نہیں ملتے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ اپنے پرانے آبا یقیدے کی طرف لوٹے ہیں بلکہ بعد میں اسی قوم سے ایسے دینی رہنما اٹھے جنہوں نے دین اسلام کی اشات و تبلیغ میں قرمانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا ان تمام پہلوں کا حیطہ یہاں مختصر وقت میں مشکل ہے میں کچھ پہلوں کا ذکر کر دیتا ہوں جیسے شریع اور سیاسی پہلوں انسانی معاشرے کے لیے صداقت و انصاف اور عدل پر مبنی ایک نظام خیات اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے پانی اور خواہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے جملہ قائد و احکام انسان کے فطری تقاض کو مد نظر رکھ کر ہی خالق کائنات میں مرخمت فرمائے ہیں ان قائد و احکام کا معاخذ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہے لہذا خضرت شاہ خمدان نے قرآن و سنت کی تعلیمات قوام کرنے کے لیے جگہ جگہ تعلیمی و تربیت مراقض قائم کی اور علوم اسلامی کی ترویج و اشاعت کے لیے درجن و کتاب خود تحریر فرمائی آپ نے جگہ خان قابن اور مساجد کی تعمیر کرائی اور ان کے ذریعے اسلامی علوم قوام لوگوں تک پہنچ آپ نے اپنے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لائیں اور آگے بھی وسطی اشیاء سے کتابیں مگواتے رہے تاکہ لوگ علم و حکمت سے آشنا ہو کر اپنی زندگیوں کو بدنے اس سے اہل کشمیت کی نئی سیاسی دینی بچاتا ہے اور آدھ فتحیہ کو اجتماعی طور پر روائج کر کے آپ نے توحید کی حقیقت اور اس کے لوازمات لوگوں کی زبانوں پر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اجتماعی لا شعور کا حصہ بنا دیا اس کے ساتھ شایخ حمدان رحمت اللہ علیہ نے وقت کے حکمران طبقے کی اصلاح کی طرف بھی خصوصی توجہ دی اگرچہ آپ اپنے آبائی وطن میں خود ایک سیاسی طور سے بارسوخ خاندان سے تعلق کرتے تھے مگر آپ نے اس جانب توجہ نہیں دی حضرت شایخ حمدان نے نہ صرف سلاتین وقت کے نام کئی اصلاح پتوط لکھے بلکہ ساتھ ہی اپنے شاہ کا تصنیف زخیرت الملوک کو اسی طبقہ کے اصلاح کے لئے خاص طور پر تصنیف فرما شایخ حمدان نے کشمیری معاشرے کا بہور جائزہ لینے کے بعد بدعات رسومات بد اور غیر شعری کاموں کو روپنے کی ترخ خصوصی توجہ دی اور ایسی بہت سی رسومات بد جو ہندو کی دیکھ دیکھی میں مسلمانوں نے اپنا رکھی دی کا خاتمہ کروایا کشمیر کا بادشاہ تو مسلمان تھا مگر نظام حکومت سر سر غیار اسلامی کی اسلامی قاضیرات کی نظام نافذ نہ تھا آپ نے اپنی اعلی اخلاق اور اسر و رسول سے اسلامی نظام حکومت نافذ کروایا آپ نے کشمیری معاشرے کی تخیر اپنی نگرانی میں کروای تمام عدالتوں میں اپنے ساتھی جو اس وقت کے شیخ تھے کو بطور قاضی مقرر کروایا تاکہ مسلمانوں کے باخمی معاملات کا فیصلہ قرآن سنت کے مطابق ہو سکی روخانی اور اخلاق پہلو ساتھی انہوں نے سماجی اصلاح کے کام میں بھی بھرپور حصہ لیا آپ نے کشمیر میں پہلے سے موجود صوفیاء کو غاروں اور بیابانوں سے نکلنے کی ترغیب دے کر ایک نئی تبلیغی اور رفاہی جہد سے روشناس کرایا اور اس طرح انہیں سماجی ذمہ داریوں کا احساس دلایا یہ ان کی کابشوں کا ہی سمر ہے کہ آج آگے چل کشمیر کو شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ اور سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدم رحمت اللہ جیسی جامع القمالات شخصیت نصیب تربیت پذیر سالکین کے ذریعے شای حمدان نے مروجہ بگدات اور اخلا کی برائیوں کے خلاف مصبت انداز نے کام شروع کیا جس میں انہیں بہت کامیابی ملی آپ نے زاہدوں کی عبادت گاہیں سرائیں اور خانقائیں بھی تعلیم تربیت اور تدریس کے لئے مقصوص کروائیں اور دینی تعلیم کے فروغ کی جانب سب سے زیادہ توجہ دی مساجد تعمیر کروائیں مفسر اور فوقحہ بھی تھے خطات اور ماخرین تعلیم بھی تھے آپ نے خر فرد کو اس کی اہلیت کے مطابق ذمہ داری تفویز کی علماء حضرات کو دستگاہ ہوں میں متین کیا تاکہ ملک میں پڑھے لکھے جوان پیدا کی جا سکے جس قدر فوقحہ حضرات تھے ان کو عدالتوں میں ان کے سطوب کی لوگوں کو سوم سلا کا پابند بنائے اور مساجر نے بچوں بھوروں اور جوانوں کو قرآن کی تعلیم دے ماہرین تعلیم کی ذمہ یہ خدمت تی کہ وہ طلبہ کو دینی اور دنیا وی تعلیم سے آراستہ کریں اور دستگا ہی پائم کریں آپ کی کشمیر آمد سے پہلے معاشرہ کئی برائیوں کی آماجگا بنا ہوا تھا آپ نے دعوتی اور تبلیغی کابشیو سے ان تمام برائیوں کا قلعہ قمت روایا حکمرانوں سے سخت قوانین نافذ کروائے نائنصاف اور جرائم کا قلعہ قمت ہوتے دیکھ گیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد متاثر پر حلقہ بردوش اسلام معاشری اور ثقافتی پہلو شای حمدان رحمت اللہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ معاشرے میں اسلام تب ہی اپنی جڑوں کو مضبوط کر سکتا ہے اور اپنے برگوبار پھیلا سکتا ہے جب لوگوں کی معاشری اور اتقصادی مشکلات کا ازالہ کیا جائے آپ نے لوگوں کو دینی شعور کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے گر بھی سکھا دی آپ نے سنت و حرفت کی طرف خصوصی توجہ دی اور بیروزگاری اور افلاس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو مختلف فنون کی طرف راغم کیا روحانی عظمت کے باوجود آپ عام آدمی کی طرح خود قاسب تھے اور ٹوپیاں سینے کے قصب سے رزق حلال کماتے تھے چونکہ شای حمدان ایک سچا جذبہ لے کر کشمیر آئے تھے وہ حکومت یا اقتدار کے خواہش مندنا تھے جہاں اسلام نافذ کر کے اہد نبوی صلی اللہ وآلہ خلافت راشدہ کی دور کی یاد تازہ ہو اس عظیم تحریک میں سلطان شہاب الدین نے آپ کا بر پور ساتھ دیا اسلامی قوانین کے نفاظ کے ساتھ آپ نے کشمیر کے تاجروں اور سنتکاروں کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ گراں فروشی نہ کریں تجارت کو اسلامی اصول کے مطابق چلا تھا انہوں نے بڑے بڑے تاجروں جاگرداروں اور زمینداروں میں تحریک پیدا کی کہ وہ مساواق پر عمل کرتے ہوئے تمام ارضیات اپنے اپنے کاشتکاروں میں تقسیم کرتے تاکہ کشمیر میں معاشی ناخمواری نہ ہو شای حمدان کی کشمیر تشریف آوری سے پہلے یہاں کے معاشرے میں کافی معاشی ناخموانی تھی آپ نے اسلامی نظام عشر و زکا اپنے نافذ کروایا تاکہ غربہ اور مساکین کی سرکاری توٹل مدد کی جا سکے تری غربہ اور فاقہ کشم کے مسائل حل ہوگئے کیونکہ وہ تاجروں کا ماخوار اندار ملنے لگی اور اس طرح گدہ گری کا اور بھیک مانگنے کا خاتمہ ہو گئے شای حمدان نے جو معاشی اقتصادی انقلاب برپا کیا اس کے خصاص بیان کرتے ہوئے ڈاپٹر شمس دن احمد مرہوم لکھتے ہیں یہ ایک فکری تربیت تھی اور ایک ذہنی انقلاب تھا جو حضرت شای حمدان نے اہل کشمیر میں پیدا کی اس اہم فکری اور ذہنی انقلاب کی محکم بنیاد پر بات کے آنے والے دینی مامارون نے امارت نصف کی جس میں مقتصر کرتا ہوں حضرت شای حمدان کی ساری زندگی دعوت دین کا ایک بہتری نمونہ نظر آتی کیونکہ آپ نے ساری زندگی اللہ دین کی خدمت میں ہی لگا دی آپ نے قرآن کریم کے منحج کے مطابق عمل اور کردار سے دعوت کا کام انچان دیا آپ نے اخلاق اور روحانی کمالات کی بدولت آپ نے بڑے بڑے جوگیوں جادوگروں اور فاسکوں کو زیر کیا اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کی میں سجد الحمدانی کی وفات ہوتی ہے موارکین اور تذکر نگار لکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ کے دہان مبارک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اور اسی سے ان کی مادہ تاریخ تاریخ نکلتی ہے سات سو چیاسی ہجری وہ تو ظاہری معنی لیتے ہیں میرے مطابق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ان کا جو سفر آخرت تھا اس کی شروعات کی انہوں نے دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مطلب ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کا احیاء شروع ہوتا ہے اس سے اسلام کی سربلندی اور سرکروی شروع ہوتی ہے اس کی بسم اللہ تھی ثقافت کی اسی طرح پالیم کی اسلامی تشخص کی شروعات تھی اس سے شروعات کی ان کے سفر آخرت تھی اور یہاں سے اسلام تشخص کا آغاز ہوا اس لحاظ سے اسلام کے سب سے بڑے مہمار رہی کشمیر میں اس لئے میں نے اپنے مطالق وانوان یہ رکھا السلام علیکم و بارمت اللہ دو ساسی رہ گئی ہیں آپ کی بتائی صاحب نام نتیب سلمانی صاحب اور السلام علیکم سلام نتیب سلمانی صاحب آپ کہاں سے ابھی تک جی صاحب کوئی ٹیکنیکل ٹرابنم ہو رہی تھی اس لئے میں چلی شلی آپ رہ رہ نتیب نتیب جی میرے مقالے تا میرے مقالے کا عنوان ہے شای حمدان جن نے کشمیر کو چمنزور پاسو بنا دیا کامنا درد دل کی ہے تو خدمت تر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزین میں مپوچ ارادت ہو تو بیک ان کو ید بیز یہ بیتے ہے اپنی آس دینی میں تا اس کی گیز و غیت انسان کو انسان کامل بنانا ہے اسے اخلاع اللہ سے مضیل اور اوساف اللہ سے متقصف کرنا ہے شای حمدان خود ان خودیوں پہ متقصف سے اور نجان ست میں ان اوساف کا حامل بنا دیا کشمیر میں اس کو عرفان کی جو زیاد پاشیاں ہوئی ان میں بہت بڑا حصہ شای حمدان کا تھا چراغ جو حضرت بلبلشاہ نے روشن کیا تھا شای حمدان نے اسے مشعل بن دیا اور جس کئی دوسری مشعل بھی روشن ہوئی یہ آنکھ کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ پورے کشمیر میں خیت و محرصت کے ہزار چراغ جن اتے اور وابی جہنت وابی مرار حمدی احجی صاحب آپ میوٹ کر دیجئے کیونکہ اس میں آواز آرہی ہے شور آرہ ہے شای حمدان بنیادی طور پر ایک صوفی تھے اور قبروی سلسلے کے ایک بزرگ شیخ محمود عالم استقانی سے بیعت تھے انہیں انہی سے خرق اخلافت بھی حاصل ہوا تھا وہ اسی سلسلے میں انہوں میں لکھا ہے کہ ایک صالح کو چاہیے کہ وہ اہل دل اور اہل کشف و شہود کے واردات قلبی سے تہرہ ور ہو تصوف کو وادی کشمیر کے گرگر پہنچانے میں آپ نے پیغمبرانہ کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کو قطب ربانی باؤس سمدانی پانی مسلمانی اور علی سانی کے القات سے یاد کر شاہ حمدان رحمت اللہ نے ظاہرداری اور جاہ تلبی کو کبھی اپنے دل میں جگن نہیں اور خلوصی نیت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے ان کی پوری زندگی تصوف کی نشر و عشقات میں گزری اور لاکھوں تشنگاہ نے عشق و عرفان کو جام معرفت سے سہراب کیا انہوں نے اس سلسلے میں کئی کتابیں بھی تحریر کی ان کی تحریر کردہ بیشتر کتابوں میں کتابیں تصوف کے موضوع پر ہے جیسے منازل سالکین دیکھ آئدہ منحج العارفین مقام صوفیہ درویش خل مشکل حمدانیہ اور رسال فیل عدب فیل عدب الشیوب ان کی مشہور تصانیف ہے جیسے کہ ان کی نام سے ضائع ہے یہ سبھی کتابیں تصوف کے موضوع پر مبنی ہیں ان کی کل تصانیف 110 کے قریب ہے جن میں بیشتر فارسی میں ہیں جن میں بیشتر کتاب فارسی میں ہیں کچھ کتاب ارمی مین ہیں ان تمام نگاشات کا مقصد سالکان روح طریقہ کی رہنمائی ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ان کا خیال تھا کہ ان کی تحریر کو سمجھ نے والے ایک صدی بعد فائدہ ہوں گے شاہ حمدان مخت اس کا دی کیونکہ کافی زیادہ ہوگی جس طرح انسانی ساسے بے شمار ہیں اسی طرح خدا تک رسائی کے راستے بھی بے شمار ہیں لیکن یہ راستے تین طریقے سے خورتے ہیں پہلا طریقہ عربابی معاملات کے لئے ہے یعنی لین دن میں دیانداری کا خیال رکھنا نماز روزہ حج و زکاة کی ادائیگی کرنا یہ عام مسلمانوں کا راستہ ہے دوسرا راستہ عرباب مجہدہ کا ہے یہ راستہ بری آداد کو بدل ڈالنے حسرت کے ساتھ مجہدہ نخص خشی اور تز کے قلب سے پھلتا ہے تریسرا طریقہ طالبان حق اور عارفان کا جو توبہ توقل زہد کنات مراقبہ اور صبر رضا کا راستہ ہے اس راستے پر چلنے والوں کو جالت بسان تک حاصل ہوتا ہے شای حمدان ناظر وحدت الوجود کے قائد یعنی ان کا مسئل تھا کہ دنیا میں صرف ایک حقیقت ہے جس کا ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے چونکہ عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہے لہذا وہ اقلاف ترشکار وہ اولیاء اللہ کی سینوں کو انوار الہی کا مظہر اور اسرار الہی کا سمندر سمجھ تھے وہ ابن عربی کے نظریات سے متاثر نظرات ہے اور اپنی تحریروں میں ان کی تقلید کرتے دکھائی دیتے انہوں نے ابن عربی کے تصنیف فوسوس الہرم کی شرح دکھی تھی اور خود نظریہ محد الوجود کے اسباق میں نصال وجود تحریر کرمایا شای خمدان ایک زبردست عالب دین کے ساتھ ساتھ فارسی زبان و عدب پر بھی دستر سکتے اس کے علاوہ عربی لٹریچر پر بھی انہیں عبور حاصل تھا اور ان کی کئی تصانیف عربی زبان میں کی ہے ان کی تحریر اگرچہ عموما تصوف کے موضوع پر ہے مگر تفسیر حدیث اور عدب پر بھی انہوں نے ایک خاصہ لکھا ہے شای حمدان جہاں ایک بہترین نصر نگار شاعر بھی تھے اور علائی تقلص کر دیتے ان کی شاعری پر بھی تصوف کا رنگ نمائی جزا اللہ رفظر لطیر صاحب شای 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 صاحب سے گزائش کر رہا ہوں جو جس بارک پر جس ساری کتابر ہوگئے ہیں تو اگر بیلی جتی اس شدے میں اس شدے میں رفظر شبی صاحب اس پروڑم کی آرگنیز میں ان کی اجازت سے میں دعوت دیتا ہوں جاتی تمیم صاحب جو شیئر میں آلی لیہ اندین کرو کے حضور تی اور اس پروڑم کی بھی شیئر پر سی دی ان سے میری بزارش ہے کہ وہ اپنی تیانہ 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 صاحب تمیم صاحب 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 لگا کر میں الحمدلللہ آپ کی پروہ میں شرط کی میں لگا کر مستقل گیارہ بجے سے لے کر اب تک پورے مقالے الحمدلللہ میں نے صبح کے بھی صبح کے ماشاء اللہ پورے مقالے بھی بہت خوب رہے اور اب کے بھی ماشاء اللہ پورے بہترین سے بہترین ایک بار یہ ہے کہ ڈاکر شبیر صاحب میں نے بہت سار ویبنار اٹین کیے لیکن آپ کا جو ویبنار ہے شبہ فارسی کا بہت ڈیفرنٹ رہا جو کہ اردو بھی تھی عربی بھی تھی فارسی بھی تھی حدیث بھی قرآن کی آیتیں بھی اور پوری جیزیں یہاں پر موجود تھی اور جس شخصیت کے بارے میں آپ نے یہ ویبنار کیا ہے ماشاء اللہ یہ بہت بیٹی شخصیت ہے اللہ کے ولی ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کے طریقے پر چلنے کی توثیق عطا فرمائے اور سب سے پہلا جو مقالہ ماشاء اللہ دکٹر جہانگی رکبال صاحب کا بہت خوب رہا ماشاء اللہ اور اس کے بعد شادی اختر صاحب صاحب وعید احمد صاحب صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر ابراہیم وانی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر گزار احمد صاحب 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 اور ڈاکٹر مدخر دکٹر جاوید احمد پال صاحب کا اور دکٹر محمد الفات بھٹ صاحب کا اور اس کے بعد دکٹر شبیر احمد بھٹ پردر شعبہ حاضر اس کالیج کے جو ہے ان کا ماشاءاللہ بہت پیارا بہت زہترین مقالہ رہا اور اس کے بعد دکٹر گوھر عبدال صاحب اور دکٹر ایجاز صاحب اور دکٹر لتیب صاحب سب مقالے ایک سے ایک زہترین ایک سے سنتے رہنے کو جی چاہ رہا تھا اور میری باتیں بہت طویل ہو رہی ہیں میں اس کو مختصر انداز میں ختم کرنا چاہوں گا چونکہ پانچ بچ چکے ہیں اور لوگ منتظر ہیں اور دکٹر خارج صاحب کی نظام بہت شامدار رہی اور ہماری دکٹر شبیر صاحب کا جو کوششی قربانی اور دکٹر جاوید صاحب کے اور تمام لوگوں کو اس ویبنار کی کامیابی پر دل کی گھنائی سے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جزا کو کلنا احمد جزا السلام علیکم ورحمت اللہ بزاکباللہ بزاکباللہ ڈاکٹر تنہیم صاحب بہت طویل صاحب بس اقتلامی کلمات پرما کے اس کو جو ہے پروڑام کا اقتلام ہوگا ڈاکٹر فاروق احمد دیواز صاحب اور ڈاکٹر تنہیم احمد سیئر پرسن سیکنڈ سیشن ویبنار میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم ڈاہی بجے سے لگاتار ابھی تک چل رہے ہیں تو آخر پہ میں گزارش کروں گا تمام جو ہیں پارسپینٹس ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر جہانگری اقبال شازیہ اکتر شیرازہ اکتر محمد عارف گوہر عباس اور ابراہیم وانی گلزار صاحب مدیسر صاحب جیوید احمد اور اعجاز احمد اس کے علاوہ جو ہیں جو پارسپینٹس تھے اس میں تمام حضرات کا میں کافی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو خاص کر تمیم صاحب کا جنہوں نے کافی صبح سے ہی لگے رہے ہیں پارسپینٹس کا خصوص سے میں اس میں کافی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تندی سے اس کو سنا اور جو پارسپینٹس اس وقت بھی ایکٹیو ہیں میں ابھی لینک شیئر کر رہا ہوں اور سب چیٹ میں تو جو جو اس میں وہ کریں گے فیڈ بیک سب میٹ کریں گے تو ان کو انشاءاللہ گھنٹے دو گھنٹے میں سٹیفیکٹ بھی آ جائے گا تو اسی کے ساتھ ہم اس ویبینار کو اس ستم تک پہنچاتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو میں ابھی لینک شیئر کرتا ہوں فیڈ بیک میں ابھی شیئر کرتا ہوں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ سب سلام علیکم شکریہ 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 ویبینار کے لئے مبارک بات ممتازمین کو شکریہ 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 شکریہ